واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بہت بہت نواد کل دی ڈسکشن دے وچھ آپ سارے نے شمہولیت کی تھی اور بڑا اچھا رہا کل دا آپ جی دی فیڈ بیک آپ جی دے فون کالز اور آپ پلیز اپنی فیڈ بیک جاری لکھنا ساڑی سکرین دوتے ساڑا ٹیلی فون نمبر بھی آن دا ہے ساڑی سکرین دوتے ساڑا ایمیل اڈریس ایمیل پتا بھی آن دا ہے اور اسی چاہاں گے کہ آپ جی کسے بھی ساڑے پروگرام دے وچھ اپنی شمہولیت کرن دے ساڑے ایمیل دا بھی استعمال کرو ساڑے ٹیلی فون دا بھی استعمال کرو آپ جی دے داشت دے پروگرام کس طرح دے لگ دے نے اور اس پروگرام دے وچھ آپ ہور کی کی دیکھنا چاہاں دے ہو کی کچھ تبدیلیاں چاہاں دے ہو آپ جی ایس دے لئی بھی اور جو آپ جی دے چنگا لگ دا وہ بھی جو چنگا نہیں لگ دا وہ بھی آپ لکھ پہ جنا تاکہ ساڑے پتا لگ سکے کہ ہی پیوکت دے وچھ اپنے انہ پروگرام دے وچھ اپنا سدار کر سکے ہیں البتہ کل دلی بہت بہت ترماد اور کل دلی ایکواری کھیمہ انہیں سارے پاسوں جنہیں یہ فون کالس نہیں لے سکے کیونکہ آپ جی دیاں بیشمار فون کالس لیکن اج آپ پورا پورا موقع دیں گے کل دا جیڈا ٹاپک سے اس نے بارے میں تھوڑا جا آپ جنہوں وچار چارنڈ کر دا جا ہوا کہ اگلے آنے شکر وائر بھی شاید آپ اسے ہی سیم ٹاپک نو لے کے چلیے کیونکہ کل دا جیڈا ٹاپک سے وہ کافی غمبیر ہو گیا سی اور مسئلہ ہے بھی کافی غمبیر جو ساڑے کھیڈا رہی ہیں دیوچھ ڈرگ پی کے کھیڈا کھیڈن دا رجان پیدا ہو رہے ہیں تو اس مد نظر کل آپ جی نے بہت ساری ہیں فون کالس کیتی ہیں بہت اچھی فیڈبیک دیتی اور میں نے فون آیا سی گرچہ صاحب دا اور اسی انہوں نے کہا کہ جی ساڑا اگلے شکر وائر پروگرم بن دا کیونکہ او جیڈے کے جنہ والوں ڈرگ دے امتحان روکیا گیا او بھی چاہ دینے کہ اپنے خ خیال انہوں نے بچارہ دینال اگر سما ہویا تھا میں آپ جنہوں ساڑی پرومو جیڈے پہلنا چلا دیتی جائے گی یہاں تھلے لکھ کے آپ جنہوں گیاد کروا دیتا جائے گا اگلے شکر وائر آج دا پروگرم آپ شروع کر دی ہیں جی آج دے پروگرم دے وچھ میرے نال میرے خاص مہمان نے ایک ساڑی مہمان نے پنجاب تو ساڑی وچھ شامل ہوئی نے اور دوسرے ساڑی مہمان ایتھ ہوئی نے یعنی کہ انگلینڈی ترکتی دوتوں نے انہوں نے آپ کو کچھ سوال جواب کرانے گا کیونکہ اس وقت جمیں آپ جانے دیوں کہ سنگت ٹیلی ویجن اوپر آپ جون مہینہ یعنی کہ شہادت مہینہ بھی منا رہے ہیں اور اس جون مہینہ دے وچھ کل بھی آپ جیدے چڑھنا دے وچھ جمیں بچار کیتی سی آپ کے پنج جون نو چھ جون نو سیتھ جون نو او کالی بولی ہنیری جو پارتی فوجہ نے حرمندر صاحب نو ٹیلی کرند لی چلائیاں جس دے پچھے جنا وقتیاں دے ہاتھ سن انہا وقتیاں نے آخر اپنے اس جو انہ دی چھوٹی سوڑی سوچ سی اس دا پیغام دین دے ہوئے اپنی پارتی فوجہ نو حرمندر دی پاک دہلیز دے وچھ پیجیا جو ساکہ سانو کدی بھی پولنا نہیں نائیں اس نو آپا پول سکنے ہیں گروہ ارجن دے مہارا جی دا شہادت پور بھی اپا منائے اور سنگراند دا مبارک مہینہ جس دے بارے ستگوہ نسانو سنہا دیتا ہے آساڑ تپندہ تیس لگے ہر ناؤنا جنا پاس اور نالی پاچھا کے اندے ہیں آساڑ سوہندہ تیس لگے جس من ہر چرن نو آسا پا اس دو تے کال تھوڑا جا ویچار کیتا سی کسے وقت وقت بنیانتا ہے اس دو تے پورے اپا ویچار بھی کرانی ہے گروہ ارجن دے مہارا جی دی پاک شہادت ستگوہ جی دی پویتر شہادت ستگوہ لاسانی شہید نے شہیدان دے سر تاج نے اور انہ دی شہادت بارے بھی اپا ایک ویری آپ جی دے چڑھنا دے ویچے جرور بیچار کرنے نے کسے وقت جو دوں بھی سامان ملیا آپا اس دے بارے بھی بیچار کرانگے تو آج آپ اپنے مہمانہ دے والا بددیں ہیں انہ دی جان پشاند بھی آپ جی نو کرما مانگا نال ہی نال آج آپ جی دے لی آپا بہت جلد فون کالز کھول دیں گے تاکہ جڑے آج دے ساڑے مہمان نے وہ پنجاب تو نے اور انہ دے نال تسی وی کوئی سوال کرنا چاہو یا کوئی بھی کسے کے سمدھی اپنی آج دے اس ڈسکشن دے وچے کسے بھی پکھوں شامولیت کرنا چاہو کوئی سوال کوئی سجھاؤ یا کسے بھی پکھوں آپ جی دی شامولیت ساڑے لی بیش قیمتی ہوئے گی تو سنو آپ جی دی کالز دا انتظار بھی رہے گا لیکن آج آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ تو زیادہ کالز لے سکیے اور ایک بہنگتی ایہ ہے کہ آپ جس وقت کال کر دے ہو تب پلیس تھوڑا انتظار بھی ضرور کر رہ کرو کیونکہ جی دی مہمان گل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اس گل دی سماپتی تو بعد ہی آپ جی دی لی کالز پھر لینے ہیں تو کالز دا سلسلہ بھی جاری رہے گا جی اس دن آلی میں آپ جی دا داس گردیب سنگھ آپ جی دا سواگت کردہ ہیں اور اپنے جی دے ساڑے مہمان میں تر آئے نے پنجاب تو چل کے انہوں نے جان پہچان وی آپ جی نکروانا جی دے ساڑے ستکار یوگ چھاڑے بچیاں برگی ویری کہہ سکنے ہیں ساڑے تو بہت چھوٹے نے تو اس وقت تو پنجاب دی ترتیو پر سکس ٹوڈنٹ فیڈریشن دے پردھان دی حیثیت دنال ویچر رہے نے اصل دے وچ ایتھے ایک گل آپ پہ ہور کلیر کردے سے لیے کہ ہو سکتا کہ یوکے یا یورپ دی ترتیو پر کیونکہ ساڑی آواز اس وقت یوکے یورپ ساری جگہ اوپر جاری ہے اس جگہ اوپر انہیں دی جان پشان انہی جاتا نہ ہوئے بلکہ ہوئے گی تا ضرور ایسی گلت نہیں پر جڑے سکس سیاست دے وچ خاص کر کے روجان رکھ دے نے او اس نام تو جرور چیر پریچت ہونگے جرور اس نام نو جان دے ہونگے سکس ٹوڈنٹ فیڈریشن دے پردان پرمجید سنگھ گازی صاحب ساڑے وچ کار موجود نے انہیں دی نالا پا فتح دی سانج پاؤنے ہیں لیکن تھوڑا جا میں انہیں دی بارے آپ جنوں دستا چلا کہ آپ اس وقت پنجابی یونسٹری پٹیارا بکھیں ایلال بی دی ودیہ لینٹباد ایلال ایم کر رہے ہو ایک حال میں ایس کر کے آپ دنوں دستی کیونکہ پنجاب دے بچ کچھ فرڈریشنہ ہو رہی ہے جنہ فرڈریشنہ دے دعوی دار پردان یا سکتر اپنے اپنے اخوان دے تضرور نے انہیں سٹوڈنٹ لگنا تک کی سٹوڈنٹ دیکھ بھی انہ دی نہیں رہی دارے چٹے ہو گئے پر پھر بھی وہ سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن دے اوپر ہی بیٹھے ہوئے انہیں اسے ہی جتے بندی پامیونہ دی سیوہ مہان ہے لیکن اپا اے سوال بھی گازی صاحب کو لوگ پچھا گئے کہ کنیا کو اس وقت فرڈریشن نہیں اور او کس فرڈریشن دے نال بیلونگ کر دینے پرمجید سنگھ جی گازی صاحب میں آپ جنوں ست قرآن دی بکشی ہوئے فتح ایلز کر دیں واہ کر جی کا خلصہ واہ کر جی کی فتح گازی صاحب دنال بیٹھے نے میرے سجے پاس استکار جوگ مندیب سنگھ جی چٹی صاحب مندیب سنگھ جی چٹی ہوناندہ خاص حتی وشیش تانواد ہے جیڑے کے اس وقت گازی صاحب نے لے کے سنگت ٹیلیویجن دے ساڑھے سٹوڈی دے وچ حاضر ہوئے نے منجید سنگھ جی چٹی صاحب بھی سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن دے انہاں نمائندیاں دے وچ رہے نے پنجاب دے وچ جدوجہت دے وچ شامل رہے نے اور ظاہر طور پر اس وقت بھی آپ لیسٹر دی ترتیب پر رہے دے ہوئے ہیں جو سیوہ آپ نبھا رہے ہو خالصہ پانتھ دی ہو سیوہ بھی کسے پاسوں لوگ کی چھپی نہیں آپ گردورہ سہبان بکھے بھی سیوہ کر دے ہو اور ویسے بھی آپ ایک سے کھون دیناتے سکس دھانتوں سمجھ دے ہوئے ہیں جو ساڑھا سیوہ دا کرم ہے وہ نبھا رہی ہو اور سکس ورن فرڈریشن دی ایتھے یو کے دیویج آپ نمائندگی بھی کر دے ہو چیٹی صاحب آپ جنوبی میں فتح عرض کر دے ہیں وائی خورجی کا کھل سا وائی خورجی کی فتح رائے صاحب سبت و پہلا آپ جنوبی میں فتح تنواد ہے آپ پنجاب دی ترتیدو چل کے آئے ہو اور آپ نے سانو امان بکش ہے کہ سنگت ٹیلی ویجن دے مادم دنہ ہی آپ ساڑھے سونے والے ہیں دنال ساڑھے درشکان دنال آج روبرو ہو رہے ہو آپ جیدہ تہہ دلو سواگت ہے آپ جنوبی میں جیو آیا نو کہنا اور سب تو پہلا میرا سوال آپ نے شاید تھوڑا جا سونے ہی لیا ہوئے گا کہ اس وقت تک کافی ساریاں فرڈریشنہ جنہی ہیں سکس ٹوڈنٹس دے نام دنال پنجاب دے وچ پرچلت نے کچھ آل انڈیا سٹوڈنٹ فرڈریشن نے کچھ سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن کہا کہ اگے اپنے نام دے نال یہاں اس فرڈریشن دے نال کچھ نہ کچھ لگا لیں دنے تو اسی دست ہو کہ تسی کس سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن اللہ بلونگ کر دیو یہاں کے تو آڈی ایک کوئی سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن ہے بہت کل اسی پہلی کہلتا ہے کہ کوئی بھی سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن دے نہ آگے نہ پچھے کوئی اور تکھلنس کشنی ہے اور یہ صرف ایک ودیارتیاں دی جتے پندی ہے پر تو آڈی فرڈریشن سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن ہے اور فرڈریشن ہے آل انڈیا سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن ایدھو اس کوئی فرق ہے بلکل جدو انیس سو چالی دیو چھ سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن دے ستاپ نہ ہوئی ایدھو ایدھو جہاں آل انڈیا سکس ٹوڈنٹ فرڈریشن ہی رکھا گیا سردار سروٹ سنگھ ہونا بھی جی او پہلے فاؤنڈر پر دانسا جدو امریک سنگھ ہونا نے ایک وان سنبھال لیا ہے جب وہ فرڈریشن نے ایک وکھرے دور دے ویچ انیس سو اٹھتر دیگل کر رہے ہو او اس سنے بھی ایدھو ناس ایک سٹوڈنٹ فرڈریشن ہی سی پر کیونکہ جون انیس سو چرہ سیدھا دربار صاحب دے اوپر حملہ اور اس تو بعد دے ویچ نومبر انیس سو چرہ سیدھا چیدھا قتل عام ہویا او اجہیاں کٹنا ہاں سی کہ جی سمیں ودیارتی چیتنا ایس گلنو سوکار نہیں سکار رہے کہ ایس ملک دے ویچ جتے ساڑے نہ لینا کچھ باپرے آیا پر او دا نہا سی لاکے فرڈریشن دے نہا لگے چلیے کیونکہ سیکس ٹوڈنٹ فرڈریشن جو دو اپاہے تھے حاصفی دیکھ دیا تھا انیس سو چٹالی دے ویچ سب تو بیرنا فرڈریشن نے اجاب سکھ راجبہ مطا جڑایا او پر اجتالی والے جلاستے میں چپایا سیا جی ٹھیک ہے سو او سمیں بنسبت ایس دے کے ایس نو پارتہ کسیمت کیتا جاوے یا ایس تکھل ایس نو اسی نال لے کے چلیے او دوں کو جا سوہرد سجنہ نے اپنے او سمیں دے حالات دے مطابق آل انڈیا لاس جیڑایا مطلب آل انڈیا نالو لانڈا مین کارن ایس سگا کے جڑا چورا سیدھا ساکا ہویا ہے او ساکیت و بات او سی انڈیا شعبد یا پارت شعبد اپنی فیڈریشن دے نال ورطنہ نہیں سی جاندے بلکل اسی ہی جو او سمیں سیکس سٹوڈنٹ فیڈریشن دے وچ بچہ رہے سی گئے کیونکہ او دوساڑی عمر تھا بہت چھوٹی سی اسی ہی اس گلنوں آج ستائیس سال بعد اس طرح دنال واجب ماندے ہیں پر جتھو تک میرا خیال ہے کہ پائی امریک سنگھ نے اس نو چینج نہیں سکیتا نہیں پائی امریک سنگھ ہونا نے نہیں سکیتا پر پائی امریک سنگھ ہونا دے شہادت تو بعد دیکھو حالات بھی تا کنی زیادہ بلکل بلکل اس شہادت تو بعد دیکھر بلکل اس تو بعد دیمارکیشن کرن دی بھی تو انو لوڈ ہون دی ہے ونیوار گوئنگ اینا سٹرگل تو اسی ایک سنگرش دے وچ جا رہے ہو تا او دے واسطے ساڑے واسطے اس جروری ہے ہر قوم دے واسطے جروری ہے کہ کوئی جو بنیادی چیزیں جیڑیاں نے انہوں نے تیہ کیتا جا رہے اسے دے تحت ایک سمبل وجو جیڑی جتے بندی ہے انہیں اپنا نا سیکس ٹوڈنٹ فریڈیشن رکھیا مطلب ایک تو اسی انہوں ٹوکن پروٹیسٹ کر سکتے ہو اپنا کے ایسی آل انڈیا سیکس ٹوڈنٹ فریڈیشن جو کیا جندہ سی آل انڈیا سیکس ٹوڈنٹ فریڈیشن جو کیا جندہ سی ہوتا مطلب ایک ہوتا سی کہا کہ سارے سکھان یعنی کہ آل انڈیا دے سکھان تو اسی نال لے کے چلنا تو اسی آل انڈیا نہ لو ہٹا تاکی تو اسی صرف پنجاب دے سکھان نال لے کے چلو گے نہیں بلکل نہیں دیکھو ایدہ دوسرا پاکہ سی ہے دیکھ دیا کہ اسی تھرو آؤٹ دا ورڈ بھی انہوں مطلب ایک پرسپیکٹے بھی ہو سکتا کہ جے ایسی انڈیا تاک کر دیا اسی کیوں اتھو تاک سیمت رکھیا اورگنیزیشن لے تا پھر انڈیا تو بار بھی ہے آج وردہ یوتھ بھی تو اڈنال جوڑنا چاہتا ہے آج تسی دیکھ دیو تسی انگلینڈ دی ترتیدے بھی چل رہے ہو کنیڈا تسی جاؤ گے امریکہ تسی جاؤ گے تسی ایتھے دیکھ ہی لے ہونا ہے کہ کنہ ایتھون دا یوتھ جڑا ہے گا وہ ثابت صورت ہو رہے ہیں کنہ مطبع شدت دنال سے کنہ اپنا رہے ہیں جے او تو اڈی فرڈیشن جوئن کرنا چاہتا ہے او دے وچھ اسی ایڈ سچ جڑا سٹرکچر ہے او اپنے رسورسز دے حساب نال اپنی کیپیبلٹی اپنی پہنچ دے حساب دنال پنجاب دنال جوڑ دے صوبیہ دے وچھ سیمت رکھیا ہویا ہے پر میرا اتھے آوندہ پر میرا سوال ہے کہ سیمت کیوں رکھیا ہویا ہے میں اسے گل دے اپنا رہا ہے میں تو پہلا ہی جدو میں سیمت کر رہا ہوں تو پہلا ہی یہ گل کہی ہے اپنے حالات جو ساڑے سرکمسٹانسز نے جو ساڑے رسورسز نے جو ساڑی کیپیبلٹیز ہے ساڑی پہنچ ہے او دے مطابق کیونکہ آپ دیکھئے سنگرشتوں بعد ایک کنہ زیادہ گیپ جڑایا او ساڑے ڈائیسپورہ دے وچھ پنجاب تو باہر رہی دے سکھان دے جڑے ہندوستان چرائے رہے اور اس تو علاوہ جڑے دنیا دے جڑے چرائے رہے سو ایک دا مسیحوں نے مطلب جو پورا کرن دی کوشش کر دے ہیں جس طرح سردار گگن دی پھونی سے گئے تھے جنہ دا پچھلے سمیت دے بران قتل ہویا انہ نے ساڑے دالے گل شیئر کیتے سگی کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول دا فرانٹے نو بڑھائی ہیں اسی کہا بھی بے شک ایک گل ساڑے تے آنچ ہے پر آج دے حالات دے مطابق اسی یہ سمجھ دے ہیں کہ ساڑے وچھ کٹو کٹ پہلنا تال ملتا ہوئے جتو ساڑے وچھ تال ملی نہیں ہے اسی اس تو اگلیاں گلنا دے بارے سوچ دیا دے آپا کمیں ہو دے اوپر پورے نب سک دیا تال ملتا توڑا کس ان مندت ہے تال ملتا مطلب فون دیتے سدھی گل یہ چٹھیان تو وہ تن ہونی سکتا اس تو الاوہ کی تال ملتا مطلب چک دے تو اسی کی توڑی جیڈی وچھار تا رہا ہے او دنال ساہم تھی وچھار تا رہا ہار سکھ دی جیڈی آؤ گرو گرن ساہب آلی ہے انہوں اگلے لے کے جانوالی ہے تال مل تو پاوے ہی ہے کہ کٹنا ہوا نو دیکھن دا گلنا نو سمجھن دا اور اورگنیزیشن دے موٹیوز کینے کدہ آپا انہوں ورک آؤٹ کرنا او دے پچھے نظریہ کےڑایا کیس نظریہ تو اسی انہوں ساریاں چیزاں نو دیکھ رہے ہیں سنسار ہو ہی ہے جو جیس رشتی تو اسی دیکھ دیا ایک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں پھر اے آکے ایتھوں دیا جیڈیاں کچھ سمجھ سے آمانے او اپنے آپ چیز یونیک نے جیڈا دے بارے چھنو کوئی جانکاری نہیں ساڑے اتھے جیڈے حالات نے انہوں دے بارے چھ کچھ حد تک ہو سگدہ کہ ایتھے جانکاری نہ ہوئے سو پہلا او سوٹ آؤٹ ہون او گلنہ دے اوپر اپنو سپشتا آوے بنیسپت دے دے کہ اسی ایس نو آل انڈی مطلب پی پوری دنیا دے چھ ایک دام لے کے جان نالو جیڈا حالات دا مطلب صرف ایتھے دوریاں جیڈیاں نے مطلب جیوگرافیکل نہیں ہے بے شیک کمیونیکیشن دے سادن جننے مرجی ہون پر بنیادی روپ دے انفرمیشن دا فلو جیڈایا او بھی اپنے آپ چھ کئی گلنہ نو مینو پلیٹ کا رہا ہے تسی اپنے سکھ سٹوڈنٹ فریشن دے صرف سکھ میمبر ہی لندے ہو نہیں بلکل نہیں پھر تسی نام سکھ کیوں رکھیا ہویا ایک دا آپا سکھی دی وچارتا رہا دیکھئے کہ ایدے ویچ صرف او دیکھتی شامل نہیں ہو ساگدے جیڈے کے سکھ پروارہ دے جن میں ہوئے ہیں ایدے ویچ جیڈے سکھ پروارچ نہیں جمعیاں پر وہ سکھ بڑھتا ہی توڑا مینبر بڑھ سکتا ہے یا کہ وہ جس بھی ترم دنال سنبندت ہے جس بھی ترم دنال سنبندت ہے آپ گروہ صاحب نے بھی دیکھ کیا انہوں نے بقیدہ پڑھتاں دیوی گال جیگہ ہاں پڑھتاں دے گال کیتا ہے اور ایسے طرح دے گار لیکن گروہ صاحب نے پڑھتاں اور مولیوں نے سکھی بچ نہیں لیا انہوں نے گال ضرور کیتی ہے لیکن وہ جیڈے گال کیتی ہے نا گازی صاحب وہ گال کیتی ہے انہوں نے پندر دے واسطے انہوں نے کرم کانڈا پندر واسطے گال ضرور ہوئی گیا انہوں نے لیکن وہ دا مطلب اے نہیں سکھا کہ وہ ہاں وہ سکھ ہو سکتے ہیں جس سکھ بان کے آجان تھا کسے بھی پروارچ جنمیان کوئی بھی میں اس میں دے نظر آپ جی انہوں گال کر رہے سکھا کہ توسی کیا کہ تو اسی کیسے نو بھی گائر سکھ نو بھی اپنی فیڈریشن میں چلے سکتے ہیں پھر تو اٹی فیڈریشن دا نام سکھ اپنی فیڈریشن کیوں ہے میں بالکل ہی دس رہا ہے کہ پہلی گال جدو اسی بے شک ساڈی جتھے بندی سکھ سٹوڈنس فیڈریشن ہے ساڈہ جیڈہ پریئرنا سروت ہے وہ گوری تحاس ہے ساڈہ سکھے تحاس ہے ساڈی وچارتا رہا ہے گرو گراند صاحب دی وچارتا رہا ہے مطلب تسی سمجھ دیو کہ اگر کوئی دوسرا بھی آ جاندہ ہے تو الٹیویٹ دیو سے انہوں سکھ بنا سکو گی اے دے وچی جروری نہیں پی انہوں مطلب اسی سکھ ہی بنانا ہے مطلب گرو گراند صاحب دی وچارتا رہا ایک بے مطلب جیڈہ نون سکھ کا وہ بھی تاہی دے اوپر چل سکتا ہے انہوں نون فالو کر سکتا ہے نون سکھ جیڈے سکھی دے سکھ داہت نو فالو کر دا ہے تو اسے کھو گیا نا وہ تاہی دے اوپر نون سکھ رہا ہی نہیں نا ایک مطلب تو اسی سکھ پنجاب دی وچارتا رہا ہے ایک تو اڈی فرڈیشن دے وچہ کوئی کرم کانڈی بندہ آ جاندہ ہے وہ تو اڈی فرڈیشن دے میمبر بان جاندہ ہے جس طرح جس طرح جس طرح گزی صاحب آج پنجاب دی وچہ ہو رہا ہے ایک پہیا چل کے اورنا پنجاب دی وچہ وہ کار دے ساتھ جی آنو ہندی بولنی لہا جاندہ آسی ساتھ میڑکے ایک پہیا پنجاب ہی نہیں سکھا سکھا سکتے مطلب تو اڈی فرڈیشن دے ایس طرح نہ ہوئے کہ کوئی ہندو یا کوئی گائر سے آ جاوے اور ہوئے ہو کٹروادی یعنی کہ ہوئے ہو کرم کانڈی اور تو نوی یعنی کہ تو اڈی پارٹی نوی اندر ہو جس طرح کہ آج تاک ساڈی نال ہو رہا ہے ایس میں دے نظر بھی میرے پاک کچھ سوال لے جنے میں بلکل ایک گل پہلوں تا ایک گل جیڑی تسی دسی ہے اس سے دے اوپر ہی میں آ رہا سکا ایک تا کوئی بھی آ سکتا ایک بنیاد دی شرط جیڑی ہے وہ یہ ہے کہ گرو گران صاحب دی وچارتا رہنو منن وانا ہوئے جیڑی سرباد دے پر لے دی سوچ ہے انو لے کے چلن وانا ہوئے اس تو اگے ہے کہ اسی کیونکہ جتھے بندی دے نا دے نال سیکھ لگ رہا ہے دا بقیدہ ایک اتحاس آیا انیس سو چالی تو لے کے پائی امریک سنگھ ہونا نال کا لکا رہ دا سارا جیڑا اتحاس رہ جوڑتا او دے وچ این ایک گال جرور ہے کہ جیڑے بندے جنہوں اسی موکھ جمعواری دے رہے ہیں یونٹ دے جیڑی ساب تو ساڑی ساب تو چھوٹی ایک آئی ہے او دا پردان جیڑا ہے او کٹو کٹ ثابت صورت ہوئے پر تو اٹھا ایک پردان ہندو بنے ہیں تو انہوں نے اس قلعہ پتا ہے آل انڈیا سیکس ٹوڈنٹ فریشتہ سروپ سنگھ تو باد ایک پردان ہندو بھی بنے ہیں پر تو سی کہنے جو کہ موکھیں جڑا او کٹو کٹ ثابت صورت ہوئے اسی اس گال نو ایتھو تک لے کے مطلب یہ جروری نہیں ہے کہ جو اتحاس دے وچ پریسیڈنٹ سیٹ ہویا اسی اس قلعہ تھا نون سٹوڈنٹ بھی آپا دیکھئے کنیا آرگنیزیشن ہاں وچر رہی ہیں جنہ دے وچے نون سٹوڈنٹس بھی نہیں کوشک بیسک نومز نے جنہ دے وچے ایک کہا کہ ودیارتی ہونا جروری ہے نوجوان دے وچوں تیس سال دی عمر حد ہونی جروری ہے کہ تو اسی تیس سال تو ہیٹھا ہوں اور اس تو اگلی گال کہ اسی ایکٹیو پولیٹیکس جدہ ووٹ پولیٹیکس ہے او دے وچے اسی حصہ نہیں لے دے ووٹ پولیٹیکس ہے تو اسی حصہ نہیں لے دے لیٹ می فینش کہ جیڑی اسی ووٹا دے وچے مطلب حصہ نہیں لے پولیٹیکس جیڑی آؤ دے نال ہمیشہ ہی ساڈہ کنسرن جڑا مقصد کی ہوئے گا جب ووٹ پولیٹیکس تو اسی حصہ ہی نہیں لے رہے پھر تو اسی توڑا کوئی مقصد نہیں رہا جنہ دنہ جی میں تو انہوں ایک ایدبہ کہ ٹھیک ہے کہ تسی ایک ذمہ باری چک دے ہو کہ تسی سنگ سجاد ہوگے سکھ منا دوگے وہ بھی پنجاب دے پچھ نہیں ہو رہا پنجاب دی پنیری جیڑی ہے اس وقت نشاندہ شکار ہو رہی ہے پرے پاس سے جا رہی ہے ضرور تسی انہوں نے بارے جاتاں جیور کر دے ہوگے اگر تسی ووٹ پولیٹیکس سے حصہ نہیں لے دے تجیڑیاں ووٹ سسٹم دے بچانے ہیں ساڈی جاتے بندیاں نے چاہے ہو شرومنی کو دورہ پر بندہ کمیٹی ہے شرومنی کالی دلے ہو تو اڈکل کیوں ڈرن گیا تسی ووٹ پولیٹسی تھی تسی انہوں نے مقابلہ نہیں دار رہے ساڈہ انہوں نے ڈراؤن دا کوئی منورت نہیں ڈراؤن دا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ تسی انہوں نے ہوا بڑھ کے ڈراؤن ہے ڈراؤن دا مطلب ہے کہ آفٹر آگ تسی ایجیٹیشن کر دے ہو ایجیٹیشن دے نال کچھ نہ ہون آج پولر دے لئے ساری آواز بلند ہو رہی ہے سارے سکھ ادھا مقصد کیا مقصد ہے کہ دراؤن کے سرکار نو بٹھایا جاوے تاکہ وہ ساڈی حق دیگل کرے ساڈی انصاف ہے او ساڈ نو ملے ڈراؤن دا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ انہوں نے ڈراؤن دا نال کر پاہاں دے نال درہنا آفٹر آل کچھ نہ کچھ دے تو ادھا ضرور کونسپٹ ہوئے گا نا کہ آپ انہوں نے کس طریقے نال سے درائے لے آنا ہے آفٹر آل جے تو ادھا کل ووٹ ہی نہیں ہے تسی ووٹ پانی نہیں ہے وہ تو ادھا کل کیوں خوف جدا ہونے مطلب گالے ہیں کہ ہی اپنے جتھی بندی دا ایک سفیر ہے ایک سٹوڈنٹس آرگنیزیشن ہے ہن کال نو ایم ملے دی لیکشن یا شروع ملی کمیٹی دی لیکشن ساڑے جیڑے کرنو والے بنیادی کام نے سکس ٹوڈنٹس فیڈریشن دے بینگ ایس ٹوڈنٹ آرگنیزیشن پر پائی امریک سنگھوں نے لڑی نہیں پائی امریک سنگھوں نے لڑی بلکل پائی امریک سنگھوں نے لڑی وہ نا نے پھر ووٹ پولٹیکس کے حصے جات کی توڑا سے دانتی نہیں ہے ووٹ پولٹیکس اے دے وچ میں ایک گلتا ہی ہے کہ میں نے توسی تھوڑا جا ٹائم دو پہلے آپ پہ ووٹ پولٹیکس سلیگل کردے ہیں کہ حصہ نہیں کیوں نہیں لے رہے ہیں آج دے حالات دے مطابق کچھ کام اددہ دنے جو اتھونڈا سنیریو ایک بان چکایا ووٹنا دا جیڑا کے پیسے دے نال نشیاں دے نال او سارا کچھ جی ایسی اوڈے وچ جاننے ہیں تاہاں اوڈے وچوں ساڑے کرنوالے آج نوجوان جیڑے پاس سے جا رہے جو ساڑے بودک پدر دے اوپر ساری گل بات ہو رہی ہے نوجوانہ دے وچ ساڑی وچارتہ نہیں جا رہی ہر ایک ویکتی اسے گلدہ دوش دے رہے ہیں سو جے اسیم ہی ایک کام شڑ کے ادھر لے پاس سے لہنے دیکھو کنیا زیادہ الیکشنہ ہوں دیا نہیں کدھی پنچیتہ نہیں الیکشنہ آ رہی ہیں کدھی میوسیپل کارپریشن دیا آ رہی ہیں شرومنی کمیٹی دیا آ رہی ہیں ملے دیا آ گیا ہیں امپیز دیا آ گیا ہیں سو جے اسے ایک سٹوڈنٹس فیڈریشن نے او دے وچہ پھر ایک راجنیتک پارٹی تے ایک ودیارتہی جتھے بندی دے وچہ کی فرق ہے سو ساڑھا کام جڑا ہو دچارتہ رہا نو اگے لے کے جانا جو سی ودیارتہی جتھے بندی ہو کی تسی کالج دے وچہ الیکشن نہیں لڑ دے پہلی گلت ہے کہ پنجاب دے وچہ سٹوڈنٹس الیکشن جڑی ہے وہ آج تک بین ہے نہیں بین ہے کل کھل بھی جائے گی پر جو بین نہیں ہوئے جو بین نہیں سکھی تو اسی او دوں کالج دے وچہ الیکشن آنی لڑی گیا جدو تو اسی ارگنیزیشن دے وچہ چاہے ہیں او دوں تو اجتا کئی دن دا محقہ نہیں آیا کہ سٹوڈنٹس الیکشن جڑی ہے او نہ ہو سیکنڈلی او سٹوڈنٹس باڈی نو چڑنی جان واسطے ہے او دا تے ایدہ حال دی کری بہت زیادہ فرق ہے تیسری گل کہ جدو گورنمنٹ آن بین چک دیا ہے الیکشنز ہندی جانے وی ویڈ ڈیسائیڈ ایک ٹائم کہ اسی او دے اوپر پارٹی سپیٹ کرنا ہی نہیں کرنا قدی پنجاب سے کانگرس آن دی ہے قدی پنجاب سے کالی دلندہ ہے تسی وارڈ پولٹک سے حصہ نہیں لیندے تسی کس طرح چینج کر سکتے اوپر سرکارا پھر تے کانگرسی آن گے کانگرسی آن گے کانگرسی آن گے تسی اپنا کام کی سوچ دیو سڑھا کام جو گرو گرن صاحب دی وچارتا رہا ہے ان نوجوانہ دیو چلے کے پہر دوش کرنا تسی سفل ہوئی ایک طریق ہے کہ سفلتا سفلتا جیڈی ہے قدی بھی وہ بندہ جیڈا کام کار رہایا وہ ہمیشہ بائیس دے ہو کے دس ہوگا اسی اپنے کام جیڈے آن سکھتا بائیس ہوئی نہیں سکتا سکھتا تے سروں میں بائیس ہونا نہیں اسی بلکل تو اڈی ایس گالنا سہمت آئے پر جو حالات میں جیس پدر دے اوپر دنیا وچار دیا ہے جیس پدر دے اوپر اسی گال کر رہے ہیں اوٹھے اسی آئیڈلیسٹک سیچویشن اس سے کر کے میں کہہ رہا ہے کہ اسی وی آر نوٹ دا رائٹ پرسن کہ اسی کہیے کہ اسی کنے کام جاب ہوئے ہیں اسی جو کام کر رہے ہیں اسی جو ویجن لے کے چلے ہیں اسی او دا سکھتا ہے سنگت تو ڈیسائیڈ کی سمجھا کے تو اسی اپنے مشن دے کام جاب نہیں ہوئے چلو اس سے دیوارے چپ گل کرتے ہیں اسی ہمیشہ اس گال دا دوش دنے ہیں نوجوان پی ڈی نوں کے پتت پونے وال جا رہے ہیں نشے وال جا رہے ہیں اس ساری گال بات جڑی دوش ہونا دی پیرنس نوں بھی ہے دوش ہونا دی میں مطلب میری اگلی پوائنٹ جڑا ہے اور اسی اپنے آپ کلیر کر دیتا میں کہنا چونہا ہے کہ یہ ساریاں گلنا ہن یہ علامتہ نہیں پر یہ سلامت دے پچھے بماری ہے یہ سارا کوش ہو رہے آیا وہ دے بیسک کارن نہیں پنجاب دے وچے جے نوجوان پچت پونے وال جا رہے آیا نشہ آ رہے آیا وہ کوئی انہ زیادہ صدہ سکھالا نہیں ہے کیڑی پیڑی چوندی ہے کہ ساڈے اوپر دوش آگے کیڑی پیڑی برباد ہونا چوندی ہے کیڑا ویٹی چوندہ یہ دے پچھے بیسک کارن نہیں بنیادی گلہ نے بینا ہونا نو ایڈینٹیفائی کیتے بینا ہو دے حال والنو اگے ودیاں دوش دین دین آر کچھ نہیں بننا اسی بے شک جننا مرجی اس گال دے واسے تو اسی کی سوچ دے بیسک کارن کی ہے کی بنیادی کارن جڑے ساڈے چنسی آج آ رہے ہیں بلکل دو لیولتے آپ پہنے نو ہینڈل کر سکتے ہیں ایک جڑے ہیڈن نے جڑے بیسک نے جڑے مطلب مول روپ دے رہے ہیں بلکل کسے بھی قوم دی جڑی نوجوان پر نیری ہے انہیں پشوکڑنوں دیکھ کے کوکے نال لے کے اگے چلنا اگے او دا جڑا پہو اکھا یہ دوش ہیڈن کی ہے یہ میں کارن نہیں نہ ہے یہ جڑے میں کارن اوپر آ رہے ہیں سانوے گل سمجھنی پہو گی کہ دربار صاحب دے اوپر حملہ یا سنتالی تو بعد سکھان دی جو حالت رہی ہے جنہی یہ ساری سیچویشن ہے اگے اپنا متعلیہ کریے یہ دے وچوں سکھان دا ایک بیسک کلیس جڑا ہے پلیٹیکل لیول دے اوپر آئیڈیالوجیکل سوشل لیول دے اوپر کلچرل لیول دے اوپر جڑا ہے اس سسٹم دے نال جڑا کہ اے ہوند منند تو انکاری ہے کہ ہندوستان ایک بہو قومی ترتی ہے جے دے اوپر واقفہ قومہ رہی دیا نہیں جی بلکو انہوں درڑن دے واسطے جڑا چٹنی سسٹم جڑا ہے لاغو کرنا چاہوں دے او نو جے کر کوئی ایکسپلور کر سکتا او نوجوان کر سکتا او اس چٹنی نو تسی ہائڈ سمجھ دے او کیوں چھپی ہوئی ہے بلکو اوپر سیسٹ تسی دیکھ لو آج جننے میں ایک قوم دے واسطے جننے او دے ایسینشل ایلیمنٹس نے جننے کے او دے واسطے بنیادی نے ہار ایک دے اوپر اٹیک اور اس سسٹم نو سمجھن دے واسطے جڑا او نوجوان ہے دوسرا کارن کی سوچ دے دوسرا اور اس میں پہلے کارن دے اوپر ہونے چلا اس کارن نو اس نوجوان دے سوچ نو ختم کرن دے واسطے انہوں ایس پاس سے تو جان دے واسطے ایس ساریاں نامتہ جڑیاں نے او آ رہیاں نے دوسرے جڑے سنگے دس دے یا سمڑے او اس ہیڈن کارن دے ٹولز نے جدے تحت اسی کہنے کے میڈیا ایک ٹول ہے ٹھیک ہے اس انہوں سارے اندہتا ہے اس ہی ہمیشہ گل جڑی آؤ میڈیا والو لے کے جانے ہیں پر میڈیا دے پچھے میڈیا بھی کسی آئیڈیالوجی دے پچھے کام کر رہے ہیں او دے انہوں بھی کوئی فورس آجڑی تاک کر رہی ہے سو اس فورس دی گل ہوگی میڈیا ہے اور او دے راہی جنہ سارا کلچر لے ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن سسٹم جڑی آئیڈیالوجی لے کے آ رہا ہے جو پڑھائی دے پرتی نظری آیا جو زندگی دے پرتی نظری آیا جو کلچر دے پرتی نظری آیا تو ایڈوکیشن سسٹم کی ایسا رول ہے کہ تسی انہوں دونہ جڑی ایک ہائیڈ ہے چھپی ہوئی ہے ایک جڑی ظاہر ہے چھپی ہوئی اور ظاہر انہوں دونہ دنہ لڑائی ہے توڑی تسی کی سوچ دے ہو کہ تسی اس لڑائی نو کس مقام تک ہون تک لجان دے بھی سفل ہوئے ہو کیونکہ آجے تک تفیصلہ اے ہی ہے کہ پنجاب دے بچ لگاتار گراف فیٹھا جا رہا ہے سکھی دی پتت پونے دا جڑا گراف ہے وہ اوپر نہیں آ رہا ہے ایڈا مطلب فرمائے کی ہے منلما کے اے دونوں کارن جڑی تسی دستے نے اس کارن جڑی شپے ہوئے کارنہ دے پچھے نے وہ سفل نہیں بلکل اے دے بچ ایک گلتا اے ہے کہ آج جیس حالات دے بچ اسی کھڑ کے دیکھ رہے ہیں او تھے ساڑا دیکھن دا نظریہ کی ہے اسی جیس پر انہوں کوششن کر دے ہیں کیوں اس پر انہوں لیمیٹیشنز انہوں کننا ٹائم سپیم ملیا او دے ریسورسز کی نہیں انہوں ساریاں گلنہوں تیانچے رکھ رہے ہیں کیونکہ جدو اسی کسے بھی چیز دا انیلیسز کرنا ہے ساریاں لیمیٹیشنز نے ساریاں نال لے کے چلنے ہیں ساریاں لیمیٹیشنز جیڑیاں نے ساریاں نال لے اور دوسری گل جتو دک تو اسی سفل تا دی گل کیتی ہے او دے بچ اے گل ہے اسی پنجاب دے نوجوانہ دے بچ میں بھی اسے پیڑی دے بچ ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ساریاں نال جنی ٹیم ہے آج پنجاب دے واقعہ کالجن دے بچ کم کر رہی ہے او بھی اسے ٹیم اسے پیڑی دے بچ ہوئی ہے سو اسی یہ سمجھ دیا ہے کہ اسی انہا سات اٹھ سال لندے دوران انہا بندیاں نوے کٹھا کر سکے ہیں یہ ساری پرابتی ہے یہ بیشت بہت چھوٹی ہوئے سٹارٹ ہو گیا شروعات ہو گئی میں اپنے فرانوں نے دستہ چلا کہ ساری گاتبال چل رہی ہے یہ ستکار جو پرمجید سنگ جی گازی صاحب دے نا جڑے کہ سکس ٹوین فیڈریشن دے پریزیڈنٹ نے قومی پردار نے اور پنجاب دی ترتی تو آئے نہیں اور اس وقت اللم کر رہے ہیں اللم بھی کرنے تو بات پنجابی اسٹری پر ٹیارہ تو آپ جید ہیں فون کال سڑے دی بیشت کیمتی نے اور گازی صاحب دے نا لپا گال بات جاری رکھاں گے آپ اگر فون ملانا چاہو تو سکرین دوتے سڑا نمبر آرہے ہوئے گا کیونکہ کل کافی شکوہ آیا سی کہ آپ پا فون کالس بہت کٹ لینے ہیں ظاہر طور پر فون کالس کل کیونکہ ساڑے مہمان ساڑے نال ہی بہت زیادہ سن لیکن آپ آج اپنیاں فون ملا سکتے ہو اور گازی صاحب دے نال میرے نال آپ سارے رال ملکے کیونکہ آپ جیدی جیدی شرکت ہے شدت ہے اس جگہ اوپر صرف فون دینا ہی ہو سکتی ہے تو آپ فون ملانا جاری رکھو غیس صاحب بہت اچھی گال آپ جی نے سانو سمجھائی ایک نوجوان ہون دینا تھے پنجاب دی ایک لہر دی وچ جڑے ہو جدو جہہ دی اسنو لہر دی میں نوں ایس گال دا بھی مان ہے اور میں نوں پراؤڈ ہے تو اٹھے اوپر کہ تسی ایس وقت دی جیڑی وقت دی آواز ہے اسنو پہچاند دے ہو پروفیسر دیوندر پال سنگھ جی پلنہ دی جیڑی رہائی ہے اوستے لئی تسی ایک بہت بڑی لڑائی لڑ رہی ہو بہت اچھی گال ہے باقی جتھے بندیاں بھی لڑ رہی ہیں نہیں ٹھیک ہے ایس مدے اوپر سڑھا کوئی شبہ نہیں ہے ہار جتھے بندی اپو اپنے طریقے نال سنسیر ہے اور بالکل سنسائیٹی بائی ہارٹ اور ہارٹ دی سنسائیٹی دینا وہ لڑ رہی ہیں میرا سوال تھوانو اے ہے کہ فالسی دی سزا جڑی ہے راد کیتی گئی جد کی جڑی پریزنٹ آف انڈیا ہے میرا خیال تو اتھے تک تک گال پتا نہیں گئی بھی ہے کہ نہیں یا انہوں پتا بھی ہے کہ نہیں تو اسی کیونکہ ایک سسٹم دینا لڑ رہے ہو اے میں اس کر کے گال پچھ رہے ہیں کیونکہ باقی اسی مافی دینا میں نوں کہ باقی اسی نارے تاکی سیمت ہو گیاں مزارے تاکی سیمت ہو گیاں پر تو اسی ایک سسٹم دے بچ بڑ کے لڑے ہو یعنی کہ ایک سسٹم نوں چڑھوٹی دیتی ہے سوڑی جگال تو اسی سانوں سسٹم دی سمجھاؤ کہ کی اسی اسی سسٹم دینا لڑ کے سفل ہو سکاں گے کی کوئی چھوٹی جی آشادی کرن ہے کہ پروفیسر دیوندر پال سنگ جی پولر فرنہ دی اسی جری فانسی دی سزائے انہوں ماف کروا سکاں گے ویسے ماف شابت تو علاوہ میرے پول کوئی شابت نہیں ہے کیونکہ ایک پریشن میرا اے بھی توڑے سامنے ہے کہ کی سکھ نوں رحم دی اپیل کرنی چاہیے دی ٹھیک اپا پہلا رحم دی اپیل والا جی پاکھا ہو لینے ہیں ایک گلتہ یہ سانوں سپشٹ ہونے چاہیے دیا ہے کہ بینگ آ سٹوڈنٹ آف لاؤ میں ایک گل کہہ سکتاں بلکل سپشٹ تا دینا کہ کانسٹیوشن دی تارہ بہتر جی دے تہت پیل صاحب میں تھوڑی ترکو مافی چاہاں گا اپا کانسٹیوشن دی تارہ بہتر تو ایک گل شروع کرنگے میں آپ جنوں دس سیسی پروگرم دے شروعات کہ اپا کانسٹیوشن دی تارہ ایتھوئی گل شروع کرنی ہے میں اپنے سونڈ والے نوں دس سیسی کے ستکار یوگ ساڈی ویر جتہ تار ریشم سنگھ جی بابر صاحب اس وقت فون لائن تینے جرمنی دے وچ پروفیسر دووندر پال سنگھ جی پلڑ ہونا دے بابت ایک بہت زبردست روس مزارہ کر رہے نے اوہ دے بارے تھوڑی جی ساڈی سونڈ والے نوں جان کری دینا چاہ دینے ریشم سنگھ جی بابر صاحب میں آپ جی پاس ہوں اے بھی چاہاں گا کہ اگر غازی صاحب دینار آپ کوئی گل بات اس بارے کرنی چاہو تاں بھی آپ جی دا سواگت ہے ریشم سنگھ جی بابر صاحب وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح معافی چاہاں گا تو نہیں کیا کرنا پہ آ نہیں نہیں کوئی گل نہیں ایک آپ نوں دے آپ دے میں مانت دے سنگر ٹی وی دے سروتے انسارے انگرو فتح وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کا خطیر آپ بتائیدے پاتر ہو کے پنتک مدیانشورے ہو جیڑے بہت جروری ہے سمی جیڑی سنگ تم جاگرد کر رہے ہو باقی اسی جو مجارہ رکھیا ہے یہ سو مردہ مجارہ ہے اپنے دویندر پال سنگھ پترزانان دیت فنس کمیٹیے تھی بڑائیں گی جرمندے بیچے بابر صاحب کسی منڈے نے کیوں رکھیا ہے سنڈے نے کیوں نہیں رکھیا ہے ایتوار نے کیوں نہیں رکھیا ہے جات کے ایتوار نے سارے نے چھٹی اندھی ہے اوہے گلت ہے بلکہ صحیح ہے لیکنو دا کار نہیں ہے کہ منڈے والے جن جڑے سرکاری آدھاریں کھلے نہیں آہ سوری بلکہ ٹھیک ہے جی اسی ہوتے میں سے کہیں شونی کانی چونے کہ انہیں یہ آگینٹی کٹھی کاری ہیں دسنا یہ چونے ہیں کہ ساتھی مانگ کی سرکاری آدھاریاں کو جاوے پارلیمنٹ ہاؤس میں جاوے جی جی جیس کار کے سی سو مردہ جڑہ دینی تھی ایسا ہنو پتہ بھی سانگے تو انہیں نہیں ہو سنی جنی سندی ہو جانی ہیں لیکن کار نہیں ہے بلکہ بیاسی اپنی سکھانی آواز جڑی ہے انہیں دے آدھار ہیں دے پونچے جی بابر صاحب جی جی اوہ سو مجارے دے بچے سنی جڑہ پہلا رکھیا دو تو چار جڑی ہے انڈین اوہ سی جڑی برلین دے بچے اوہتے مجارہ ہوئے گا برلین دے بچے بار دو تو چار جی 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 اوہ ستو بات پہ اسی پارلی ہوں پارلی میٹھ ہوں ساڈے کے بافت جائے گا جی جیڑا ساڈین نا تیم سیٹ ہو جکا جی دے بچے تھے جیڑا فون منیسٹر دے جیڑے آپ جاؤنا دے نمیندے ہونگے جی نمبر دو تا جیڑا ہوں میں ریکس رہنگے جیڑا پارلی میٹھ دا اونا دے بھی بندے ہونگے جی تیسرے ہوں بندے ہوں گے جیڑے انڈین ویسٹے کام کر رہے ہیں جیڑی جیرمن پارلی میٹھ دے بچے نہیں جی ہی نا دے جیرمن بندے نا جی ہاں جی اونا تننا دے نال جیڑی ساڈی بیٹھ ہوئے گے یا ہی اپنا میمرینڈ بھی دوانگے جی ویسے میں ایک جانکاری کرونا چوندر سنگتہ نوں سنگتہ ٹی وی دے جریئے کہ کافی کچھ جیڑا جیرمن گورنمنٹ کر رہی ہے جی شاید اسی پڑھ گا کال جیڑا انڈیا دے بچ جیڑا جیرمن آبیسٹر نے جیڑی انڈیا دے ہومنے سنو چھتی رہ کے کہ یہ گل کری ہے ہاں ہاں بھی یہ فانسی جیڑی ہے بلکل گلت ہے انسانیوں دے قتلیاں سینے دے خلاف ہیں جی جیڑا ناسی خومس ماتو سے کورا نا آیا جیڑا آبیسٹر ہے انڈیا دے بچ جیرمن دا جی جی کال جیڑی یورپین جنڈی جنرل سکتر نے جیڑی کاثرین نا ویرک نے بھی یہ گل گئی ہے جی بھی جیڑی فانسی ہے اے دے اسی پلکل کھلاف یہاں فانسی نہیں ہونی چاہیے کسے نو بھی جیڑی سکھان دے ہاک پر جزی جا جا رہی ہیں یہاں یہ چیز نو لے کے سن جیڑا پورتنسی آؤ انڈیا نا آبیسٹی دے سامنے رکھے آئے جیرمن گورنمنٹ دے نہیں جیرمن گورنمنٹ دے صرف اسی انفرمیشن ہی ہے کیونکہ انڈیا یہ ساڑی نا کام کر رہے ہیں جی بلکل بابر صاحب کال فرانس دے ویچ بھی ایک مزارہ ہو رہے ہیں دویندر پال سنگھ پولر ہونا دے ایسے ہی مسئلے نو لے کے فانس ہی رہے ہیں او انہ نے کچھ لی فلیٹ چپوائے نے جڑی اوتھوں دے فرانس دے پاشا ہے کی تو اسی جرمن پاشا دے ویچ بھی کوچھ جرمن دے لوکان اویر کرنواستے دویندر پال سنگھ جی ہونان دے بابت یا پالا سنگھ جی دے بابت کوئی ایسے اس تھو دی پاشا چھ لی فلیٹ چپوائے نے بلکل اسی چپوائے نے جرمن پاشا دے ویچ نے اوچھ لکھیا جڑی جڑی بھی اوتھے اپنے درجیر سن بیٹو لالو پال سنگھ فرانس وارے یا پودر ہونا دا مسئلہ یا باقی جنے بھی نہیں بلکل بلکل اسی چپوائے نے بڑی 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 اسی ماتو بھی چپوائے نے جلی ساٹی ناریاں تو بینہ ہی آم ایٹری پریسوں نے اسی اشارے انوائد کیتا ہویا بھی جلی انہوں ماتوان تو پتہ لگے گا بھی سکھانی مانگ کی ہے جی 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 ریشنم صاحب جی سب سے پہلے گلتے ہیں کہ پولن صاحب نے جرمن دی ترتی تو وہی ڈیپورٹ کیتا گیا سی جی تو اسی جدو پہلی بڑی آئی اسی ساٹنال تو اسی ایک عدالت دے بھی جان دی گل کہی اسی کی تو اسی دوبارہ عدالت دا دروازہ کھڑکا رہے ہو اے او دا کام نہیں ہوگیا ڈکٹر صاحب کے فانو فانو منسٹری بلوں سانو چٹھی آگئی اچھا اسی اس کیس دے بیچ تانو اجکیند ہونے یا گرانچید ہونے یا اسی کر رہے ہیں او دے بارے جنی بھی ہیلپ ہو سکتی ساڑھے گوڑا جی جی ادات وجہ سی تان جان دے تھے جرمن گورنمنٹ نا کچھ کر دی ہونے کئی میرے بھی دور بچ بیٹھے کیس کر رہا بھی اسی ہیں جرمن گورنمنٹ پہ کیس کریے جی میں ٹھیک نہیں سامتا کہ یہ کہان کری ہے کہ گورنمنٹ ساڑھی گالو نہ سنڑ دی ہوئے جی بالکل اے سامن 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 سر جانکاری دے رہے ہیں اپنی جیڈی ڈیپوزٹ ڈیفنس کمیٹی والوں یہ پورا کر رہے ہیں جنہاں بھی سانو آس ادو جادہ کر رہے ہیں جی بابر صاحب کوئی ہور تسی جانکاری وشیش کر کے دینا چاہو یا کوئی تو اڈنال رافتہ کرنا چاہے وہ سنمند وچ کوئی ٹیلی فون دینا چاہو تو میں آپ جیدہ سواگت کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی غلط جس طرح تسی یوگ سمجھو کہ بہت تو بہت سنگت جیدی ہوتھے کٹھی ہوئے تو اس دنبابر کوئی فون کوئی سنپر کدر رافتہ دینا چاہو تو تو اڈنال سواگت ہے میری یہ بہنتی ہے بے ایک ساریاں سیکھ سمپردامان تے پنٹھ کے جیسے بندیاں بے ایک کام اپنا جیسے بندیاں تو اوپر اوٹ کے کارنوار آیا بیلکل بے ایدے بچ بات چڑھ کے جوگدن پاؤ جیڈی ڈیفنس کمیٹی تا دنالیا اسی یہ نہیں کہندے بے ایسے ہی کرنا لیکن اسی سی یوگ حرکتہ مانگ دے ہیں بیلکل اسی کمیٹی اس کار کے بنائی سے بھی کیس خراب نہ ہو جائے ہر بندہ اپنا ہی کوڑے پہ جائے جائے تو اینڈتے کوڑے اپو بچی پیٹ جنگ سانو کو پرابط نہ ہوئے بیلکل بیلکل بیس کار کے ڈیفنس کمیٹی والوں سانو ساری سانگتنوں اسی ہیں بینتی کر دیں ابھی باز تم وضع چڑھ کے اپنے نمہندے پہ جو اپنے گروہ کراولوں جتے بندیوں جن نے بھی سانگت آ سکتی ہے جی ساڈے سرمت تھے ہمیں نمبر ایک تو لکھا دینا ہے جن نے بول دینا اگر تسی چاہوں دے جی جرور جرور تسی بلکل بولو اپنے نمبر تاکہ جتے تھوڑنال سنگت رافتہ کر سکے جس نے بھی ہوتے پہنچنا ہے ساماتا آپ جن نے دعشی دیتا ہے کہ دو تو چاردہ ساماتا ہے کیونکہ ظاہر طور پر جے باقی دیاں کسے ہور شیئر دے بچوں آنا چاہے گی سنگت تاہاں تھوڑنالو رافتہ کر کے اڈریس پتہ یا روڈ نمبر یا وٹیور کچھ بھی لانا چاہے گی آپ جی تا سواگت ہے آپ اپنی مبارک زبان دینا اور نمبر دے دیو ساڈے ہوتے جی دے دیفنس کمیٹی دے میمبر صاحب آنے سرمدر سنگ جی چھیکھوں بالے رہنے جنے خواف کر رہا ہے جی جی اونہ در نمبر ہے جی ون سیون ڈبل سیکس بیبر صاحب پورا نمبر دے ہو تاکہ جڑا باروں بھی تو انہوں فون کرنا چاہے ہوئے کر سکے جس طرح 0049 شاہد لگ دا جرمنی دا 0049 جی 1766 جی 1766 128 128 4310 4310 ٹھیک ہے صاحب جہتر جی بہت پہ شکریہ اور کچھ کہنا چاہو گے پوری یہ ہے بھی انتی ہے بھی یہ سمجھا رہے تھی بات بات چاڑ کے پہنچو اپنو بہت کچھ انڈیا گورنمنٹ تھا نو انہی آس لیں لیکن جرمن گورنمنٹ ہی آس کر رہے ہیں بھی یہ ساڑے سنگھ نو موتے کارتوں پر چونگے یہ پرالہ کر رہے ہیں مجھے نہ رہے ہیں ابھی سیکھ جیڑے یا فانسی دے خلاف نہیں جی بلکل پڑا آتے آسے کہندہ مارا رہے ہیں ہمیں کسے نو بھی فانسی دیٹی نہیں گئی جی اسی فانسی اسی یہ خلاف ہیں ہمیں فانسی کسے دوں میں نہیں جائی دی نومل جیل کر رہا تھا نہ جی دا صدار کار رہا نہ کے مارن کار رہا ہے جی بلکل 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 یہ سکھاں واسطے کٹ گئی تھی ہم واسطے ہندوستان چھ ہو رہا ہے جی میں سنگھٹی بھی دا فیدوارے تنمات کر دا تے بینتی بھی کر دا اگر ہی نہ دیکھو نو میندے پہنس آگرے تو بڑی چنگی گال ہے ہاں کے ساڑے نومل آرہے جی آج شام وقت ہی چل رہے ہیں پہلا ہوں فراس جانگے پھر اسے بعد تو اڑکل آنگے بڑی خوش ہی دی گال ہے بلکوم ہے دکٹر صاحب آب جی دا بہت بہت تنمات آب دے نومل اپنے آئے ہوئے مہمانہ نو بھی فتح آر جی ہے تیکی جی بھائی گر جی خالصہ بھائی گر جی کائی صدکار جوک جائنہ داریشنم سنگھ برسن ساڑے بڑے پیارے ویر اور سکھ پانتے دلی اے وی ایک بہبر خالصہ جدو جاہد کر دے آئینے جوج دے آئینے اس وقت جرمین دے ویچ جلابت نہیں دی زندگی کاٹ رہنے تو گئی صاحب اے وی یعنی کال بھی مزارہ ہو رہے ہیں فرانس دے ویچ اور پرسو جرمین دے ویچ مزارہ ہو رہے ہیں جس بابتہ پانکال دے آئے سے اس کال تو پر شروع کر دیا تو اسی پارت دی ویدان دی او تارہ داثرے سی جس تارہ دے مطابق اور نال میں آپ جدو دو کوششن ہور پوچھے سی کہ امید دی کرن کنی کو ہے اور کی ایک سکھنو رحم دی اپیل کرنی چاہیے دیئے تو گئی صاحب اے وی یعنی کال بھی مزارہ ہو رہے ہیں فرانس دے ویچ اور پرسو جرمین دے ویچ مزارہ ہو رہے ہیں جس بابتہ پانکال دے آئے سے اس کال تو پر شروع کر دیا تو اسی پارت دی ویدان دی او تارہ داثرے سی جس تارہ دے مطابق اور نال میں آپ جدو دو کوششن ہور پوچھے سی کہ امید دی کرن کنی کو ہے اور کی ایک سکھنو رحم دی اپیل کرنی چاہیے دیئے بلکل ایک کہہ گئے پارت دے سمدان دے مطابق او سسٹم جیدے تحت اسی جڑی پٹیشن ہے او راشتپاتی دے کول فائل کر دے ہیں جی او ایک کونسٹیوشنل ریویو پٹیشن ہے جی جی دے تحت صرف فانسی دے مسئلے چنی کسے بھی سجا دے معاملے دے وید چونہ دے کولے حق ہے جی کہ وہ بلکل ہی سجا رد کر دیں اور زیادہ تر سسٹمز دے تحت اس طرح دا جڑایا ہندہ دوسری گال او دے کتے بھی مرسی رحم اے لفت جیڑے یا توانو نہیں ملنگے میں آپ کیوں میں بھی دستہ چلنا کہ گائی صاحب الل بھی کار چکے لاؤ کار چکے اور اللم کر رہے اس کر کے قانون بھی آپ بہتر سمجھ دے سکھ یوتھ لیڈر ہوں دن آتے بہت اچھی گالہ اچھا اے رحم شبط کتے برتے ہی نہیں گیا بلکل کتے نہیں ہے گا بیسیکل ہی ہے جی پٹیشن دار کیتی جاندی ہے وہ دے وچ کی لکھیا جاندہ جد رحم دی اپیل ہی نہیں تا پھر کی شبط یوز کیتی ہے وہ فیس بک دے اپر بھی نہیں ویسے بھی تسی جا کے سرچ کرو سیکسیاس ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ دے اپر اور بہت ساری ویب سائٹ آ دے اپر ہے وہ پڑھو انہاں دی وچ کیتے بھی یہ گال نہیں کہی گئی کہ رحم یا مافی دے 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 ہو یا کچھ بھی کر دے ہو وہ تھے جو لیگل بیسہ کیونکہ بیسیکلی جدو دو جاجے کہہ رہے ہیں کہ فانسی دے دیتی جاوے تیسرے جاج صاحب کہہ رہے ہیں انہیں جسٹس ایم بی شاہ کے بری کر دیتا جاوے ادھا مطلب اے نہیں ہے کہ جسٹس ایم بی شاہ دی ججمنٹ جڑی یاو گلت ہے صرف وہ مجورٹی دلچ ناہون کر کے that is not applicable وہ لاغو نہیں ہے انہاں نے کہا کہ پروفیسر کندرپائزن کل لرنو جیکر ہور کسے کیس دلچ نہیں لوڑین دے تہینا نو فوراں بری رہا کر دیتا جاوے تیسرے جاج صاحبہ نے جیڑے کے پریزائیڈنگ جج سے گئے اچھا پریزائیڈنگ جج کہہ رہے کہ چھڑ دے وہ بلکل باقی دو نہیں کہہ رہے دو نہیں کہہ رہے سو اے مطلب اے ہے کہ اوہ تھے میں جیڑا پوائنٹ سمجھنے لیونا چاہتا چاہتا ہے کہ اوہ ججمنٹ گلت نہیں ہے گی پر اوہ منورٹی دیوچ ہونکار کہ اوہ applicable نہیں ہے پر جیڑوں کیونکہ جیڑیشل سسٹم میں ادھا دا گیا اوہ تھے مجورٹی دا ڈیسیزن جڑایا انہیں پرویل کرنا پر جیڑوں اس طرح دے جتھے بیسک ایرر آ اوہ کے اس جیڑوں کانسیچیوشنل ریو دے واسطے جاندے ہیں اوہ تھے جیڑی اپنی ایگزیکیوٹیوٹیو آ اوہ دے اوپر ادھا دے کوئی کنڈیشن نہیں ہے گی اوہ انہ گلنا نوو ویٹج دے کے جتھے ایرر ہوئی ہے جتھے گلتی ہوئی ہے جوڈیشنی والنوں بندے نو گلت فانسی کئی وار اس طرح ہوندہ ہون پچھے جے پنجاب دے ویچے ایک پروار دے جی عمر کید دی سجا کٹ کے آگے باپ دے ویچے ایک گالہ سامنے آئی کہ اوہ قتل انہ نے کیتا ہی نہیں سی اوہ قتل کسے ہور نے کیتا سی جنہ نے عمر کید کٹی ہے جنہ نے عمر کید کٹی ہے جنہ نے عمر کید کٹی ہے یا مدے تو پٹ کن والی گالہ ہے دوسری گال جتھو تاک کرن والی تو اسی گال کیتی ہے ابھی کنہ کی اوہ اید دی کرن بلکل اوہ دے ویچے گالے ہیں کہ ایس کیس دے ویچے شروع تو ہی جنہ نے سیٹ نارمز نے رائٹ فروم در جسٹیشن آف ایف ای آر اس تو بعد جدو پروفیسر دندرپال سنگھ پر لردی ارسٹ ہوئی ہے جنہ نے کنفیشنل سٹیٹ میں جنہ سیٹ پریسیڈنس ہے جیڈا مطلب کہ ایک نارم ہے عام طورتیں فولو کیتا جانتا جی اوہ دے تو پاسے ہو کے سارا کیس چلایا گیا مطلب نیتی ماری ہے جیڈا فیصلہ دیتا ہے انہوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نیتی ماری ہو بازی دنے کے فاصلہ نہیں لانی ہے بلکل جیڈا دو جج سہبان نے فیصلہ دیتا اوہ دے ویچے اوہ نا کٹنا ما دے حوالے جیڈا امریکہ چھ حملہ ہو رہا ہے جیڈا پاردی پارلیمنٹ تے حملہ ہو رہا ہے دو جار اک دے ویچے جیڈا کے پروفیسر دو اندر پال سنگھ پو لردے کے سنال کوئی لینہ دیڈا نہیں ہے اوہ نا کٹنا ما دے حوالے دے جسٹیس آری جیت پسچیات جسٹیس اگر وال اوہ اے کہیں دیا کہ پروفیسر دو اندر پال سنگھ پو لردے ماملے نو کانون دے دائرے ویٹنیسس دی ریلائیبلٹی اور جو پشلہ ساڑا سیٹ نوم ہے گا یا اوہ دے ویچے راک کے نکھن دی لوڑنی ہے حالانکہ انہاں کٹنا ما دے نال پروفیسر دو اندر پال سنگھ پو لردہ کوئی لینہ دیڈا نہیں ہے بلکل بلکل جسٹیس ایم بی شاہ اے گل کہہ رہا ہے کہ بلکل جو ساڑا مطلب قانون ہے اوہ دے مطابق اس بندے دے خلاف نوٹ ایون ہے نی آٹ آف ایویڈنس بلکل کوئی ایویڈنس نہیں ہے یہ بندہ جڑا ہے انہوں بھری کار دیتا جانا چاہیے دوسری گال لہو دی ہے پولیٹیکل سسٹم دے جتھے کہ ہوم منسٹری نے جڑی ریکمینڈیشن پہ جی ہے ایتھے وی بلکل وہی بائیس دا جڑا سکھا دے خلاف سسٹم دا وہ ایمپلیمنٹ کیتا جا رہا ہے عام طور دے اوپر جڑا فیصلہ ہوندہ اوہ دے کوئی راشتر پتی دی مرجی نہیں ہوندی کہ انہیں اپنی من مرجی دے نال فیصلہ کر دیتا ہے نہ ہی اوہ دے ہوم منسٹری دے کوئی پرسنل اوپینین ہوندی ہے اوہ دے بقیدہ کچھ نومز نے ساتھ گائیڈ لائنز نے جڑیاں پچھلے تی پینٹی کے سنوکو کے جڑیاں سامنے آئیاں کہ اینا گلن دے آردے اوپر جڑی ہوم منسٹری ہے جا کیبینٹ ہے وہ فیصلہ لے کے رینکمینڈیشن پیج دیا انہ ستہ دے وچوں ایک شرط پوری کرنے والے دی بھی فانسی دی سجا راد کرنے دی آم حالاتان دے وچے سپارش کیکتی جاندی ہے پروفیسر دوندر پال سنگھ پلر ہونی ہو دے چو چار شرطہ پوریاں کرتے مطبق کی میں انہوں اے دا کہہ دوں کہ ہوم آفیس نے انہ دی رہائی دی جڑی ہے او چار شرطہ پوری کردے ہویاں ریکمینڈیشن پیجی is it right or wrong انہ نے چار شرطہ پوریاں ہون دے باوجود انہ دی رہائی نہ کرن دی انہوں فانسی دین دی جڑی ہے او پہ جی جیڑا پریزیڈنٹ ہے وہ صرف دستکت کردہ ہے تو سی آپ پہ ہونے کیا کہ پریزیڈنٹ کو لے پاور ہے کہ وہ مافوی کر سکتا ہے بلکل او پاور جیڑی ہے انہوں ایک مطلب سسٹم ہے ایک میکنزم ہے جیڑے راہیوں پاور استعمال کیتے جاندی ہے آپ پاو میکنزم دیتے گال کرنگے اور میں ایک طور پر نہ لے گال کرنگا کہ ایک ہندو عطوات دی ہے جس طرح نام دارہ سنگھ ہے اس طرح نام اروند ہے ایکچولی اس نے تین کرشن مشنری سکھا وہ دے بچیا سمیت اس نے کار دے جیوندہ سارتہ سی فانسی دی سزا ہوئی سی وہ دی فانسی دی سزارت کر دیتی گئی اور ایدے پچھے کی آپ سوچ دو ایدے میں گال کرنگا ایک کول آپ لینے جیڑے توڑنا گال کرنا چاہتے ہیں جی بW�allibrجی کی فتح ہاں جی بھائی جنگی گام کرنگ갑 جی انجید سنگھ غرا کر کر رہے ہیں کی کہنا چاہو گے میں کہنا چاہو گے اگر اس بندر نے گناہ کیجئے جی اگر وہ ایڈمیٹ کیجئے کیس بندر نے گال کر رہے ہو تسی پولار ساب دی پولار دی ہوں اگر وہ نے اس کی کیجئی ہے گناہ کیجئے دو کندے بچے مارے ہم میں ہمارے ہیں کار بیٹھے تو اسے ہمارے ہیں کہ جو یہ سیاحت بچے likelihood ہے نہیں نہیں تھوڑے کوئی اور بھروف ہے کہ قелюب ہی اور بچے کی پروف ہے کہ کوئی یہ کار بیٹھے تو اسی آپ پر یہ اپنی گلہ کر بنا لے دیو نہیں نہیں فارکل کیی پروف ہے کہ کسی دے بچے مارے ہیں ساری قوم جسنو بے گناہ کہہ رہی ہے تو اسی انہوں نے قادل قرار دین دی کوشش کر رہے ہو شاید تو اڈلو کا نصف دانے ہی کہنے دونوں ہم تو اسی کس بناہرے کہہ رہے ہو کسی دے بچے مارے ہیں نہیں دائی سکرکمنٹ تسی پہ دے رہے ہو فارکل کس طرح پتہ ہے تو اسی گل پر جمی ہو اور تھوڑنو اس طرح ساڑے مہمان لو ڈیس ریسپیکٹ کرنے کوئی حق نہیں کہ جنہیں کھٹی بھگ بنی ہے کھٹی بھگ دی ویلیو سمجھ دے تسی سو پلیز اس طرح دی کوئنس یہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ آل بہت ہے تھوڑا اپنے گازی صاحب اینہ نے کہا بچے مارے ہیں غلط تشابت یوز کیتا ہے تو اسی یہ دوارے کی کہنا چاہو گے بلکل دیکھو ایک تنگالے ہیں بشک اس طرح دے ایلیمنٹ ہے گیا جڑے ادھا نہیں ہے گلہ نو بار دیا پر ساڑے کول فیکٹی انہیں جڑا نے کے سنو پروک ہون دی لوڑنی ہے گی جڑا ساتھ چاہو موہوں بول دایا اس کر کے اس کیس دے بچے جڑوں جرمنی تو ڈیپورٹ کیتا گیا جڑا انہیں کیا کہ ڈیپورٹ کیتا او فرینکفرٹ کورٹ دا فیصلہ آیا جی انہیں بات دے بچے بات دا فیصلہ دا فیصلہ آیا جی انہوں پہ جندہ جڑا فیصلہ سی ایڈمنیسٹریٹیو فیصلہ سی ایڈمنیسٹریٹیو کوٹ نے بات دے بچے اس گلدہ فیصلہ لیا اور انہیں اگل منی کہ پروفیسر دویندر پال سنگھ پولر نو واپس پہ جندہ فیصلہ جڑا آیا وہ گلت ہے او اس بندے دا رائٹ بندہ سی جرمن دے بچے رہن دا جا اتھو اگے جان دا حق راکتا سی پر سانو پوری جانکاری جرمن دیپلومیٹ دی آئی ہے نمی دلی تو او دیس بندی جڑیاں خبر آئی ہے او دے بچے انہیں کہا کہ سانو پوری جانکاری نہیں سی گی جیس کار کے اسی انہوں گلتی دے نال جڈایا اتھو جرمن تو ڈپورٹ کر دے آج جو بندے اپنی نیتک ذمہ واری قبول کر دیا ہویا پروفیسر دویندر پال سنگ پولر ہونا دے حق دے اینڈین گورنمنٹ دے بھی پریشر پا رہے ہیں یا اپنی یونین تک یہ کہہ رہا ہے کہ تسیم انہوں کو پیے بندے نیتک مرخل جڑے ساڑے کالر سی گے انہوں ایک گال کلیر ہو جنی چاہی دیا ہے کہ جڑی گال انہوں نے ساڑے مہمان نو کھٹی پاگوالا کیا گئی ہے اور جڑا انہوں نے جواب دیتا ہے اس دن نال انہوں ایک گال کلیر ہو جنی چاہی دیا ہے تو پلیس جنی در تک تھوڑے کل کوئی پرمان نہیں پروف نہیں انہوں نے در تک کسے نو بھی اس طرح کسے دے باوت کین دا کوئی حق نہیں ہونا چاہی دا کہ کسے دے بچے مارے ہیں تو ظاہر طور پر اس طرح دی گال جڑی ہے ایک گال میں اس معاملے چھوڑ جرور دستنی چاہوں گا جب دا بچے انہوں نے گال کیتی ہے چلو اپن اوز گال ونو نہیں جاندے کہ اس طرح چوٹھا بیان ایک پروفیسر ویٹی دا بیان جڑا آیا دے اوپر انگوٹھا لگا ہویا اور پولیس سراسط دے بچے بیان لیا گیا بیان لیا گیا تاڑا دے تحت پولیس سراسط چھوڑتے ہوئے بیان جڑے نے مننے جاندے سی آم قانون چھوڑ نہیں مننے جاندے پر اوڈے واسطے بھی یہ سی کہ پرٹیکولر لیول دا جڑا افسر ہے پولیس افسر او ہی بیان لیا سکتا او اس لیول تو ہیتھان دے لیول دے ویٹی نے او بیان نوٹ کیتا ہے پھر ایا کہ اس طرح دی ڈیوائس دے ویچو بیان نوٹ کیتا جانا چاہیتا جنہوں تسی آج ساچ ریپروڈیوس کرسکو او دی ویڈیو ارکاوڈنگ کیتی جاوے یا دی آوڈیو ارکاوڈنگ کیتی جاوے جانکہ او نام بھی فولو نی کیتا گیا اوستو باج کے جیڑا پرائنری تسی نوٹ کیتا آیا بیان اونو تسی آج ساچ ریپروڈیوس کرنا ہندہ کوٹ دے سامنے انہ نے بیان جیڑا سدھا کمپیوٹر دے ویچ ٹائپ کیتا اور بار دے ویچو کمپیوٹر دے ویچو اوڈا آتا اے گلنا عدالت دے ویچو کیتی گئی ہے ساہر بلکہ اے عدالت دے ویچے گلنا سامنے آئیں کسی صاحب تسی کی گل کرنا ساچ ریپروڈیوس کرنا ہے بیسے تا پروگرام میں سنڈ رہا ہے جیڑا انہ نے بیگنا مارن دے گال کیتی ہے بیگنا دے گل کر دے تو میں سوڑ لے دا لیکن بچے نوان دے گل کر دے صرف قدی بھی کسی بچے دا کتا نہیں کر دے بلکہ نہیں بلکہ سری کی پرام پراما دے آلٹے آ پر میں تھے جیڑور ایڈ کرنا چاہنا کہ پروفیسر پولر صاحب دے پیدا جی انہ دے ماسر جی انہ دے دوست انہ نو چک کے جو اپنے پنجاب دے ایسٹرن بیلی ویجیلنس دے سینئر اپنے انچار جا سمیز سنگ سینی انہا نے چک کے مارے لابتہ کر رہتا جی دے کہ سی وی آئی نے سمیز سنگ سینی دے خلاف جو کیس چلاؤن دی انہا نے شپارش کی تی ہے میں صرف ہی ایڈ کرنا چاہنا کہ جڑے مارن دی گال کر رہا ہے مارے دوجہ پاس ہوں گئے ہیں گورنمنٹ والے پاس ہوں نہ کہ پر لرسہ والے پاس ہوں کوئی بھی ہو جا ثبوت نہیں ہو سکیا عام طور پر انہ دے خلاف پیپرہ چاہی ہوں دی کہ سمیز سنگ سینی دے باپ چلائے گیا جاتے کہ ایک کیس بیل کول رفا دفا ہو چکایا وہ دے بیچے پلر صاحب دا نام بھی بیل کول نہیں اس کیس دے بچا رہے ہیں جی آپ کون ہو وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح ہلو وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح جی کون مول دے آپ جی میں کلوان سنگ بھو گئے جرمن پر جی جی کلوان سنگ صاحب سواہ کرتا ہے کی کہنا چاہو گے مہیگر جی چانہ وردھی میں تانوگاڑا جاندہ پر جڑے بندے نے پھر دروسوں آگے یہ گال کہی ہے جی جی چلو خیر کلوان سنگ صاحب اتر گال ختم ہوگی کوئی گال نہیں سب دہ سواگت ہے آپ اپنی رائے دے سکتے وہ بھی رائے دے سکتے سی پر جڑا انہوں نے بچے ہوتے تنزام لائے کیونکہ سکھ کدھی بھی کسی بچے دا بچے دا برد عورت دا برد عورت دا برد دا یہاں بے گناہ ہو سکتا ہے کہ جنگ دے میں ہو جاندہ ہے لیکن بچیاں نکال ہو رہا انہوں نے اسی کرنی چاہئے اینی ہو کوئی گالی کلون سنگھ جی ہے تو اس کو ایسی گال نہیں ہے وہاں گل راکھا تو اسی اس طلابوں کو گال کرنی چاہو گے در کو سربت پلا مگ لیا بچیاں دا قتل کر گئے جان رکھانو مار گئے جی بلکل بلکل جی بلکل خلصہ بجبہ تکلال سنگھ جی بہت پر ترمہ توڑا نہیں آپ کسی نے کوئی گلا شکوہ نہیں رکھنا وہ ویر بھی جیڑے آئیسان ٹھیک ہے کوئی گال نہیں پر آپ کھل کے گال کرو لیکن اجت ستکار مان دینا ساڑے مہمان جیڑے نے وہ ساڑے لی بلکل ستکار یوگ نے تو سی اونا دے نام دینا پیار دینا اس طرح کہنے دا بھی میں کسی مجازت نہیں دے سکتا چلو خیر اس پاسیبل نہیں جانا آپ کیونکہ ظاہر طور پر گازی صاحب تو سی بھی شاید سہمت ہوگے کہ اس طرح کر کے کئی لوگ مدیا تو ویسی پٹکا دیں دیں کیونکہ پڑک جان گے تو مدیا تو پڑک جان کیونکہ چاہ دیں لیکن ہاں جی بلکل سانوں کے لوڑ نہیں اپنے آجلی گل کریں کیونکہ کسی پنجاب دے گل کر رہے ہیں اور ساڑے وچکار ساڑے ستکار جو جیڑے پنجاب دوائے مہمان نے آپ جی سکس وڈنر فریڈیشن دے قومی پر دان ہو ستکار جوکسردار پرمجید سنگھ جی گازی صاحب انہیں دنالگالبات چل رہی ہے جی ہلو کون بول دے آپ جی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح ہے ہلو ہلو جی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی فتح ہے جی کون بول دے آپ جی میں گردیب سنگھ بول دا ہی حافظ دوں گردیب سنگھ صاحب سواگت آپ جی دا کی کہنا چاہو گے گردیب سنگھ صاحب ایک بندہ آئی سی کالکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے بارے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ کی سبوت ہے کہ انہیں مارے ہیں جی جی گردیب سنگھ صاحب یہ تا غالبات ہوگی کوئی گال نہیں آپ پر غصے بھی ہونا اس گلتے ہیں میں حج دیکھ انہوں نے کوئی ثابتی نہیں ہویا کوئی نے مارے کوئی چالو کوئی گال نہیں ساتھھے ساتھ گردیب سساء انہوں نے سبور کیا ہے کہ انہوں نے سبور کیا ہے۔ سبور نے اندر کہتے ہیں۔ ایک ایک سبور ہے میں سابتی میں بھی چیز ہے۔ اور بیان ہوں نے جاہاں لے گھوٹھا لائے گا۔ انہوں نے پڑھا لے گا۔ اور پریس کاسٹی دیرہا کہ ایک بیاں لیا جاندہ ہے۔ وہ تو کہہ کوٹ سے پیشی نہیں ہو سکتا۔ وہ تکینکو بیان لے لینا تھے۔ اور وہ بیان ہوں نے پڑھا لیا لنا۔ دوست کردائی ہے کہ انہوں نے بیان دیتا ہوں۔ برمسی ابتحر رہ رہا ہے صرف شغ Spirit اس وقت رہا ہے خود جو بہت بہت Sac بہت بہت شکریہ آپ zag بہت پیارے سا دہوně گردیب سن میرا خیال میں آپ گاہ جا رہا ہے اس ALL جائیے کہ کہ کولر نے کول کر دیتی اور آپ ساری اپنی تحان او دے والنا ڈیوورٹ کریں گے کیونکہ سارے پاس بہت ساری کولز آ رہی ہیں اور میں چاہاں گا کہ آج آپ ہاں میکسیمم کولز لیے نالی نالا پا گل بات بھی جاری رکھیے اگر صاحب پنجاب دی آپ گل کر رہے ہیں کیونکہ چورا سیدھا مہینہ چل رہے ہیں جون چورا سیدھا اور ظاہر طور پر تسیل اس وقت بڑے چھوٹے ہو گئے پر سکھ سٹوڈنٹ فرنیشن یا ایک یوتھ لیڈر ہون دے ناتے جو دوں بھی جون دا مہینہ آوے گا آپاں اس یاد نوں جہاں ساری اوپر زخم لگے نے آپاں انہوں ضرور سوچا گے کہ آخر ساری نال کی ہویا ایک یوتھ لیڈر ہون دے ناتے تو اسی کی سوچ دے ہو کہ ایس وقت سکھ سوچ کتے کھڑی ہے کیونکہ کل تک تھا پر ناولے بھی فوٹو ویریسی سا نوں لگان دیتی جان دی آج ایک کامریٹ اٹھتا ہے جسا نام دیال ہے شاید وہ کہہ دے تھا کہ پر ناولے اتوادی سان یا تانکوادی سان یا وقتوادی سان سانو آج اتوادی بھی قرار دیتا جان دا وقتوادی بھی قرار دیتا جان دا ایس مد نظر تسی کی سوچ دے ہو کہ ایس سارے کارے پسارے دے پیچھے کی ہے کی ایسے ساڈیاں ہی اپنیاں پارٹی ہیں دا کسور ہے جنیاں سے خبرو دی شکتی ہیں دیتا ہے کہ ایڈریاں نے یا کہ کی کارن ہے کہ جیڑا بھی اٹھتا ہے سانو اتوادی کے ہی جارے ہے وقتوادی کے ہی جارے ہے سانو اپنی آواز بلند کرن دی یعنی کہ رون تک دی بھی اجازت نہیں ہے جیسے اپنے سیکھ چینل دوتے ہیں سیکھ ریڈیو پر پروگرم دینے ہیں تا کچھ ایس طرح دے وقتی بھی آجندے ہیں جیڑے کہ سانو گو قاتل قرار دینا شروع کردندے ہیں تو سی یہ دیبار کی سوچ دے ایک تا اس طرح دا جیڑا فینومنہ ہندہ یہ دے پچھے کوئی ایک کارن نہیں ہندہ بلکہ لیئرز ہندیاں نے کارنہ دیا کوئی جو بہت زیادہ حد تک خطرنا کارن ہندے ہیں کوئی جو فٹکل جے ہندیا چلانتے جے جدہ کول نہ دے کے تیا انڈورٹ کروانا یا ہو رے سارا کوش ہے جتھو تک جون چورا سی دی گالا ہے دربار صاحب دے اوپر حملہ ہونا کال تک صاحب دے دوسرے گورتہ ماں دے اوپر او ایک اس طرح دی کٹنایاں جننے سکھاں دے واسطے ہندوستان دے وچ ایک الہ سپشٹ کیتی کہ پارتی سٹیٹ دا بیسک کریکٹ رگی ہے اسی مغلہ دے خلاف سانو مطلب جاں جڑا پرانا اتحاد سگا او سمیں دے وچ سانو کوئی دوبدہ نہیں سگی پر سنتالی تو بات جس طرح سادے بندے ایڈوکیشن سسٹم دے پر باہ دے تھلے چلے جس طرح سسٹم نے اپنا امپیکٹ پائے سائیکالوجیکل لیول دے اوپر بہت ایک پدر دے اوپر اور سوچ دے پدر دے او تو سانو لگل لگیا سگا کہ شاید ساڑا ایس پر باندین آل کوئی ٹکرائی نہیں ہے گا پر ایس کٹنا نے ایک ال سامنے لے اندھا کہ او وچار تا رکھ کٹنا تکرا جڑائی تحاصلی تا رکھ کڑی بہت زیادہ پرتا خروب سے چالدہ رہا کڑی اندر اندر چالدہ رہا ہے کہ او تکرا ایس پر در تاکوی جا سگتا کہ فیجیکل پرسیکیوشن جنہوں فیجیکل جینوسائیڈ او تو تاکوی جا سگتا ہے گل صاحب ایک گل ہو رہا ہے میں ایک کال لین تو باتو گل تو اڈکول پوچھنگا کہ آج تک سکھ اپنے نشانے دے لئے ہی پنبل پوچھے دے وچھ پائے یا پائے گئے یعنی کہ نا تا سنو یہ پتہ لگ رہا ہے کوئی کہنے لیں کہ سنو اندپور سادہ مطا چاہیدہ ہے کوئی کہنے لیں کہ سنو خالصا راج چاہیدہ ہے کوئی کہنے لیں کہ خالصتان کہنے یا تان کر کے سنو اتوادی کہہ رہے ہیں کوئی یہ دے بارے کچھتا نہ بنا بیٹھا ہے کوئی بلکل ہی کاؤنگریس دے نال جا جوڑے ہے ایک فیڈریشن دے پریزیڈنٹ ہون دے نا تے کسی وقت ایسا دور بھی آیا سی جو دوں توادی فیڈریشن دے وچھ جو میں نامی سے دا لیا دے چاولہ یا میتہ سانو بادل ہونا دے نال انہ دے ہتھان دے وچھ کھیڑ دے رہے آج جو توادی کی وچار تارہ ایس پکھوں بن دی ہے کہ تسی اگر جانا چاہو جے تسی کس دنال جاؤگے کانگریس دنال جاؤگے پاجبہ دنال جاؤگے یا اکالیاں دینا جاؤگے اگر تو انہوں اتنا جو کوئی فیصلہ کرنا پہوے کی تسی سمجھ دیو کہ پنجاب دے پہوکھتے دے لی کیڑی پارٹی جڑی ہے وہ اس والے سب تو چنگے یا کہ تسی کیسے تیسرے تردگال کروگے تیسرے جنہوں آپا کہنے ہیں تیسرہ وقلب تیسرہ چارہ اس کوششن دہا سرمت اور کوئی کال تو بات پچھا گا جی وائیور جی کا خالصہ وائیور جی کی فتح آپ جی دیکھ کال ڈسک کریکٹ ہوگی آپ جی اپنا جاری رکھو دیکھو گل پھر اتھے آکے کھڑ دیا کیا سی جڑیاں ہی تیرانے انہوں نے بیسک کریکٹر نو پشان دے جی ایک سسٹم دہ جڑا کریکٹر آ او اس حملے نے ایکسپلور کر دیتا اس معاملے دے بچ کی تو انہوں لگ دا کہ کانگرس بادل بی جے پی کوئی فرق ہے جی تو اسی بہتر رلسز کر سکتے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ساڑے جیڑے بنیادی مسئلے نے انہوں نے بھارے دے ویچ تینا دی پہنچ جیڑی آئے وہ ایک کوئی ہے سپہی پدر دے فرق نو دیکھ کے سان ہوئے لگداریندہ کے شاہ دینا دے ویچ آپس دے ویچ بہت زیادہ ٹکران ہیں اپنے کل سمشہ سیمت ہوئے ایک مسئلہ جیڑا بنیادی یا سکھان دے راستے پنجاب دے راستے ہوئے بارے تینہ دی پہنچ اک کو پتر دیتے ہیں فیڈریشن نے کئی لیڈر پیدا کیتے ہیں ہاں جی جاگیر سنگ جی ماسٹر جاگیر سنگ جی پریم سنگ چندو ماجرہ یا جوڑے ڈپٹی سپیکر رہے بیر دوندر سنگ جی یا ہور بھی کئی کئی کچھ کانگرس دے بھی چلے گے کچھ اکالی دل دے بھی چلے گے تو اسی لاو بھی کر رہے ہو تسی آج سکس ٹون فیڈریشن دے لیڈر ہوگی کل تسی سکس ٹون فیڈریشن اتیاغ ہوگے جدہ تسی تیس ساتھ اوپر ہو جاؤگے دیفنیلی تسی پولٹیکس جوئن کروگے تسی کیڈی پارٹی جوئن کروگے دیکھو پہلی گلتہ ہے کہ جروری نہیں کہ میں راج نی تھی دیوچھے ہوں فیلحال میں اپنا جو رول سمجھ رہے ہیں وہ ایک ودیار تھی وجہ اور ایک سٹوڈنٹس آرگنائزیشن جیدے کچھ بیسک سے دانتنے جیڈی آئیڈیالوجی نو لے کے اسی جانا چاہونے ہیں جن نے چکتا کہ میں فیڈریشن دے ویچھا وہی میرے واسطے پرائی جی تسی کل نو پولٹیکس جوئن نہیں کر دے آج تسی ایک گراؤنڈ بنا رہے ہو پنجاب نو صدارن دی تک کہ تسی سوچ دے اے نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا میں کہا بھی آجے تک اے جروری نہیں ہے جیڈا حال دی کری توڑا رول حال دی کری جیڈا تسی ہوتا سیٹسفائیڈ ہو بلکل اسی اپنے والوں سیٹسفیکشن ساڑے واسطے یہ ہی ہے کہ اسی اپنے والوں پوری افرٹ کر رہے ہیں جنی پرماتما نے سانو مطبط طاقت دیتی ہے او دے مطابق ایس گال دا فیصلہ ایس گال دا نتارہ پہلا بھی کیا سکھا کہ ایس گال سنگت نے فیصلہ کرنی ہے کہ ایسی کنے کام جاب ہوئے ہیں جیڈی اپنی ایک گال بچے رہے گی خالصہ راج اور اندبور صاحب دے ماتے دی وہاں پہ گال کر دے کال لے لی جی بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی فتح کال بول دے ہو بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی فتح جی میں حردیش سنگھ بول دیا جی حردیش سنگھ صاحب سواگت ہے آپ جی کی کہنا چاہو گے میں سر ایک گال کہنا چاہو گے جیڈے پہلاں کال رائے سے جی جنہاں نے کوئی گال کرتی ہے یہ لوگ یہ چاندے ہے کہ مدی تو پڑھ کر جانا یہ آپس سے لڑنا چاندے ہیں بھائی حردیش سنگھ صاحب جی بار بار پہو ہی گال کریں گے پھر مدی تو پڑھ کر دا ہونا دا جیڈے مشہ نے سفل ہو جائے گا ہاں جی یہ گالی تیسی اور گالات میں چاہو گی یہ لوگ آپس سے سکھانوں کو آنے بچھرے ایک چینل دے میں گال سنی سی کہ انہوں نے رام دیو دی جوڑے اپنے داوارے سنسمن جنہاں سے پڑھ کرتی ہے انہوں نے یہ لوگ آپس سے بچھے ہی لڑنا چاندے ہیں ایک دو جنو ایسے کھاپس سے لڑ دے رہے ہیں بلکو اپنوں مدی تو پڑھ پھلے نہیں اترنا چاہیدہ مدی تو رہنا چاہیدہ اپنے دے جوڑے ملکا دا ہونے دی ریائی دی مانگ سنو ہر حال کرنی چاہیدی بہت شکریہ توڑا گلبت ساڑی چل رہی ہے انہم پور صاحب دا مطا یہ خالصہ راج تو انہوں دو نا چون کی پسند ہے ایک سے کھون دے نہ تے کی تسی سوچ دے کہ خالی انہم پور صاحب دا مطا جڑا ہے ایک ساڑا مطا بھی انہوں نے نہیں منیا خالصہ راج دی گالت ہے بہت اگلی گال ہے کی تسی سمجھ دے ہو کہ تسی کس مدی پر سٹینڈ کر دے ہو آج دی ڈیٹ ویچ اور اے نا دو نا مجھے جیتا انہوں نے چوائش دی جاویت ہے تو اسے کینے چڑھوں گے دیکھو ایک گلتہ یہ ہے کہ ایتھے ساڑی پسند جا نا پسندہ سوال نہیں ہے نہیں ساڑی پسندہ سوال ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ساڑی پسند جا انہوں نے مننی اندید لڑائی ختم ہو جانتی میں توڑے پوچھ رہے ہوں گے میں توڑے پوچھنا ہے اس کر کے تو اسی سوچ رکھوں گے میں اسے کر کے کہہ رہے ہیں اتھے میری یا میری جتھے بندی دی پسند جا نا پسندہ مسلہ نہیں ہے مسلہ یہ ہے کہ اے سیک قوم دے پوکھ دے نال جڑے ہویا مسلہ اے دے واسطے سانو جننی سنسیرٹی چاہی دی آئی اینا گللانو وچارن دی ایک گلتہ یہ ہے کہ اناندپور صاحب دا متا کوئی خالی متا نہیں ہے اے اس متے دے وچ بہت زیادہ بنیادی گللانے جو اناندپور صاحب دا متا ہے انہوں پڑھ کے دیکھو اس یہ کہنے ہے کہ ساڑھا ایک متا نہیں مننے آنہوں نے دروار صاحب تے اٹیک کرنا منجور کر لیا او متا جڑا یا انہوں نے تسی پڑھو او دے چھے بیسک کریکٹر آ جڑا سوورینٹی دے بیج جڑے نے بے شکو اٹانمی دی گھر لگار دا او پہے ہویا او دے وچ اور انہ بندیانو اے اس کال دا پتایا اے اس کال کے اناندپور صاحب دا متا نہیں مننے آ جاندہ ہو رہے کوئی اندرہ گاندی دی نیجی اس تراندہ ہی متا کشمیر دے وچے چل رہے ہیں لگ بگ اس تراندہ ہی متا کشمیر دے وچے جڑے تین سو سیتر تارہا ہے او دے مطابق لگ بگ اس تراندہ ہی میں لگ بگ چل رہے ہیں اسی کیوں کنفیوز ہو جانے ہے اس گال دے اوپر کہ اکھری جو جامعہ دیتا ہویا آیا او دے عملی جامعہ دے وچے کنہ زیادہ پھرکا آج کشمیر دے وچے تارہ تین سو ستر دے تحت لاغو ہندیاں ہویا کنہ کو جواب پر رہا ہے او ساڑے سمڑے ہیں دوسری گال او دے وچے کتنی منیا گیا کہ کشمیری ایک وکری قوم نہیں اناندپور صاحب دا مطابق شروع اس گال تو ہوں بسول ماں تا ہی وکری قوم انہوں تا منگنے دی لوڑی نہیں سانو وکری قوم کیونکہ نہیں مان رہے اسی اس کر کے منگیا گیا اسی ریلیجن نو تے نیشن نو کنفیوز نہ کریے کشمیر جیڑے ہیں پاکستان تے بنگلہ دیش تا مسئلہ ہی اتھوں ہیں کہ او لیگسٹکس دے بیس دے پر پامے انہوں نے دا ریلیجن مسلمان سے گا آج جو ایک وکری نیشن نے سو ریلیجن اے مطلب کیونکہ اسی بہت سارا ہے لوزلی ورط دے رہنے ہیں جو ایدنا دی انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل تھیوری جیڑی پلیٹیکل سائنس ہے جتھو بیسیکلی اے ٹارم زبر کے سامنے آئی ہیں انہوں نے دے چینہ دی پرٹیکلر ایمپلیکیشن ہے ایک قوم کہنے دے نال جڑی ہیں بہت ساریاں راجلیتک ایمپلیکیشنز جڑی ہیں ہون جانے سو ایس کر کے بہت شک وکری قرم ہے پر جو ایک کریکٹرز نے انہوں نے مطابق وکری ایتھنیسٹی وکری قوم جڑی میں یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر دے معاملے دے چیئے گال نہیں ہے پر انادپور صاحب کا مطابق کہنے دا کہ سکھ ایک وکری قوم ہے جنہوں کے ہندوستان نہیں مان رہا آج بھی پر اے مانگتا مان لے گئے اسی انیس سو بارٹ دے وچ پندر جو احلال نے روح لوں خیرے ایک اگلی گال لکھوں کی وشاہ بہت لمبا ہو جائے گا جی اپا اس طرح دی کے لئے گال کیتی گازی صاحب نے پاشا دی جنہی کشمیر دی یا پاشای ادھار اوپر بنگلہ دیش ایک الگ دیش پند گیا پنجاب دے وچ بھی پاشا دا مسئلہ کوکہ ساڑی پنجابی پاشا نو پوری طرح دنار اس وقت تھوڑے ملے جارے دبایا جارے ہیں اور اس طور پاشا دے ادھار اوپر ایک ہور مسئلہ ساڑی پنجاب دا پان گیا تھا اپنے دو مسئلہ دوتے آمانگے ایک کال لینٹو بار جی وائی خورجی کا خالصہ وائی خورجی کی فتح ہلو ہلو جی ہلو جی کون بول دے ہو ہلو جی آپ جی دی لین لگ گئی آپ جی کون بول دے ہو ہلو میں کردیال س campeہ لії بول دا جی لالی صاحب سواگت ہے آپ جی دا کی کہنے چاہوگے سواگت آپ جیدھا لالی صاحب بلکل میں پشان لے جی ساڑے پرمیتر لالی صاحب لالی صاحب یہ بھی ساڑے جرمن دے بہت بڑے لیڈر نے اور بہت بڑے لیڈر نے جوڑے گیتوی جوڑے گیتوی جوڑے گیتوی جوڑے گیتوی جوڑے گیتوی جی لالی صاحب جی اللہ جی اللہ جی اللہ اللہ موسیقی 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 جینی بودی سے ایک ہندو دائی ہی ایک حصہ نے جینی بودی تا کچھ کہہ نہیں رہے شامل ہو گیا انہوں نے بیچے کیولئے کہ سکھی ہے اس وقت جڑا اپنی وکری ہوند لئی یا اپنے آپ نے راشتر کینڈلی نیشن کینڈلی جدوجہد کر رہے ہیں آپ جی نے ہونے کہا کہ وہ ساڈی جیڈی منگ ہے وہ شاید پوری نہ ہو سکے یا نہ ہو پوری کر سکے اس مدنظر تو اسی کی سوچ دیو کیونکہ پاشائی ادھار اوپر چلو اسی چپ کر کے بیٹھ گئے ایک لنگڑا جا کر کے صوبہ سانو دے دیتا ہون جو تو پانی دی گال بار بار گال چل دیا ہے تب پانی دی اتھے بار بار قدی راجستان یعنی کہ حصہ لاجندہ ہے قدی حرینا حصہ لاجندہ ہے اور وہ پور زور گال کر دے دونوں جدکہ کھویا پانی سارا پنجاب تو جا رہے اور جی آج پاکڑا ڈیمڈی گال کریے تو وہ صدہ سٹیٹ دے سینٹر دے انڈر آ رہے ہیں یعنی کہ پنجاب والے جڑے راج سطح جنہیں دے کول آن دیئے چاہے اوکالیاں کول آوے چاہے کانگریسیاں کول آوے انہوں نے قدی بھی اس پکھو پنجاب دے حق دی کو گال نہیں کیتی وہ اپنے اپنے سما پاس کر دے ہے یا لوٹ کو زوٹ مجان دے ہے چلے جان دے ہے یا لاتھی چارج کر دے رہے دے یا لوٹ دوسرے ہیں پر پانی اوپر بھی پولٹکس ہو رہی ہے وہ کس قسم دی پولٹکس ہے اور کیوں ہو رہی ہے ایک تمہیں جرور پہلا کہنی چاہاں گا اس کال دے ہوتے آؤں تو کہ پنجابی صوبہ لنگڑا لے کے سکھ چپ کر کے نہیں بیٹھ کے سنتان دے سمیں جیڑا سنگرش ہویا آئینیاں قربانیاں ہویاں اور آج بھی بیشا کو کسے پدرتے ہوئے سٹیٹ رپریشن کسے بھی پدرتا ہوئے سکھ قدی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے جنہی مرجی ملند ہو جب حریانہ پنجاب نو نہیں ہونے واپس ملے گا شملا پنجاب نو ہونے واپس نہیں ملے گا جہ چپ کر کے نہیں بیٹھے تو وہ دا مطلب کی ہے پھر ایک کل میں اہور بھی داستا خط پاؤنگوالی دی یا جنہی مرجی تو اسی قانون دیتا رکڑ لے ہو حریانہ کلی واپس نہیں ملے گا پنجاب میری گل سنو جے کر پنجاب ہندوستان دا ڈیفینس منسٹر حالات نو ہونے فیکٹس نو کمپیر نا کرو میں پوسیبلٹیز دی گل کر رہا سو پلیز اس پوسیبلٹی نو سمجھن دی کوشش کرو جے کر ہندوستان دا ڈیفینس منسٹر بندیا نو جیل دے وچوں لے کے جہاز دے وچ بٹھا کے نال نوٹا دے بیگ پار کے چھڑ کے آسکتا اٹ مینز کہ ایوریتنگ دی گل کرو میں اسے کر کے کہا اس سے کر کے میں کہا وہ نہ ہلا میں پہلا کہا پوسیبلٹی دی گل کیتے یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تسی پوسیبلٹی دی گل کر رہے ہو میں بھی پوسیبلٹی دی گل دا سرے ہیں ہر طرح دی پوسیبلٹی ہیں آپ آنے دے وچہ سوال کر رہا ہوں گے ایسے ہائی جیک کر رہا ہوں گے آپ مدے تو پٹ کر رہے ہوں گے مطلب ایٹ میرز کے پاسی بیلٹی ہے گی ہے نا پاکو کسی کی طرح ہو گئے مطلب ای گل سگرش کرنے والے ہیں دے اوپر ہے کہ اسی گلنوں کیس لیولتے ہیں کیس طریقے نہ لے کے جانے ہیں سو ای ایدہ ہے ایسے کر کے میں کیسے بھی آپ آئینوں اس پاس سے نہ لے کے جانے ہیں دوسری گل لے کیونکہ ساڑھی گل لے ہے کہ اسی جدوں میں چل دے ہیں اسی ہمیشہ اوپر لی پر تنوں چھیک دے ہیں کور دے ہوتے نہیں جاندے گل لہ جننی بھی ساڑھی ڈسکشن ہون دی ہے چار بندے نے ساڑھی کال کر کے کہتا ہے کہ اس بندہ ساڑھی ڈورٹ کرنا چاہتا ہے جبکہ چارے کال نہیں اس ڈورٹ کرنا چاہتا ہے اسی ہمیشہ ساڑھی مطلب اتراس دی ہے ساڑھی اس گلنوں سمجھنا چاہیدہ اسی جیس مدے دے بارے چی گل کر رہے ہیں وہ دے سنسیرٹی نوں سمجھئے اور اوڈے مطابق ہی گال بات جڑی آؤ کے تو رہی جاگے بہت اچھی گل کے جیسے جی بہت اچھی گل کے جیسے اوڈے بچے یہ ہی ہے کہ ایک گل سنس پشت ہونی چاہیدیا ہے کہ سکھن دی سٹرگل رکی نہیں ہے یہ جاری ہے سٹیٹ ریپریشن ہو دا ایک حصہ ہے سنگ ارشے کئی وار میں پہلاں کیا بھی یہ پروبیبلٹیز دی کھیڑ ہون دیا پوسیبلٹی دی کسے سمیں پیار تھلے بٹے رہا انوالی حالت ہو جائیں دیا اوڈوں بھی تسی تو اڈے لیڈر انہیں سچیت نہیں ہندے یا قوم انہیں سچیت نہیں ہندی یا موقع کھنجا لینے ہیں کئی بار اسی بہت جیدہ سچیت ہو کے بہت لمبی سٹرگل کر دے رہی نے ہیں پر اوڈے بچ بھی کام جاب بھی نہیں مل دی حال دی کڑی سکھن دی جو بنیادی حالت ہے اس حالت نو سمجھن دی جرورت ہے اوڈے مطابق جننی بھی سیریس ایفرٹ کرندے واسطے سی بندے اکٹھے کر سکتے ہیں ہر لیول دے اوپر چاہے انٹلیکچول لیول اکیڈمک لیول پلٹیکل لیول ساڈہ سماجک پر دے رہا تارمک پر دے رہا پھل حال دی سٹرگل جیڑی آیا اوہ اتھے آگے کھڑی ہے جیدہ کچھ ایک حصہ اسی لے کے اگے چال رہے ہیں جیتھے بندی ایس سوچ دیتے کھڑی ہے بلکل جی وائیبور جی کا خالصہ بہجگفتے کون بول دے ہو ہالو جی کون بول دے ہو ہالو جی جی تھوڑا اچھی بولو جو بھمیز ہاں جی بولو وایر خالصہ بھائیبور جی کا خالصہ بھائیبور جی کون بول دے ہو جی میں جی شرن جی سنگھ کا اٹالگ ہوا دے بھی ہم تو بھول رہے ہیں جی جی شرن جی سنگھ ساہب سواگت آپ جیدہ کی کہنا چاہوگے جی پڑے ہر سب توڑی گل سون رہے ہیں توسی گل کرو پی اے کہہ رہے ابھی میں تیس سال تا کے سیوہ سرانگ آئے تھے ان کو تو بعد پڑے پوائنٹ دا کوئی پتا نہیں پر ایسے لے بہت ضرورت ہے سیکھ قوم نے ایک اچھے پڑے لکھے نوجوان لیٹر دی ویری نیس کیونکہ ایسے لے بادر جنڈلی امریندر جنڈلی ڈی جے پی جنڈلی جی بلکل بلکل جی ہلو مرکل جیڑی گل بڑی کمال دی کر گئے جیڑا ہر کوئی بندہ یہ کہہ دا ہے کہ آج ایک اچھے لیڈر دی لوڑا ہے پر جیڑا بھی کہہ دا ہے اس لئے سوال کریے کہ اوہ اچھا لیڈر تو کیوں نہیں ہو سکتا میرا کہنے دا مطلب بھی جیڑا بھی گل کر دا وہ کیوں نہیں ہو سکتا بلکل بلکل میں ویسے بھی میرے خلاف پر نا کئی ورنی گال دا ایک کوئی مطلب کٹ لینے جیڑا سالو لاگدہ ہوندہ کیا میں پہلنا بھی کہا سی بھی یہ مطلب نہیں ہے دوسری گال اسی دوزار دو تو چلنے ہیں سردار سیوک سنگھ ہونی جیڑے فیڈریشن تھے پہلے پردان سی ہونو گربانی ویاء کرن دے ویچھو نا نے اگے پی اچ ڈی جیڑایا وہ اپنا پگتہ دی بانی دے اوپر کیتا ہے اور وہ سیکھ شہادت میکزین جیڑا پچھلے سمیت دوران جبر کر کے بند کر رہتا ہے وہ دے نال جھوڑے ہوئے سگے اور وہ ایک اس کھیتر دے ویچھو اپنا جیڑا بندہ یوگدان ہے اکیڈمی کھیتر جو پا رہے سردار جسپال سنگھ منج پور جنہ نے میرے نالی اللہ بھی کیتی سگی وہ پائی دل جی سنگھ ہونا دی پارٹی دے نال نے سردار منتی ایر سنگھ ہونی جیڑے میرے تو پہلا پردان سگے انہ نے الیکشنز دے ویچھ بھی حصہ لیا اور انہ دا فیڈریشن جو ریزائن کرن دا کارنی اے سی کہ دوزار ست والی الیکشن دے وچھ پارٹیسپیٹ کر رہے سگے اور دوسرا اس سمیے ساں نو لگ دا سی کہ ساڑی اگلی ٹیم جیڑی ہوتے آ رہا ساں نو لگیا کہ ایک ودیہ نوجوان ودیہ سوچوالا پڑیا لکھا نوجوان انہوں راج نیتی جانا چاہید ہے وہ اس کھیتر دے ویچھ گئے نہیں اس تو علاوہ ساڑے ہو رہنے کا نوجوان نے جیڑے واق واق کھیتران دے ویچھ کوئی وکیل ہے جی کوئی انجینئر ہے کوئی اکیڈمی کھیتر دے ویچھ جا رہے ہے سو اسی اس طرح نہ منی ہے کہ ایک بندہ جیڑا ذمیواری دو پر آیا جی حال دی کھڑی میرے کہن دا مطلب صرف انہ آیا کہ حالی اے مددے ساڑے واسطے مددے نہیں ہے کیونکہ دو سال جی میں فیڈریشن دا پر دا آنا جی ہو رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ میں جنہ چیر فیڈریشن دے ویچھے میں پر دا آنی رہا ہاں جی کیوں نہیں جی ہور بندے آساکتے ہیں میں کسے ہور پوسٹ دے اوپر بھی کام کار ساکتے ہیں جتھے سالوں لگو گا کہ میرے ایتھے کام کرن دے نال جتھے بندی نوں فائدہ ہو دی وچارتا رہنوں فائدہ سو میرے کہنڈ دا پا آور تھے ہے کہ حال دی کھڑی ساڑے واسطے پرائیمری گال لوگا ہے اس کار کے مطلبے گال آپ پا کارکے ہیں میں بھی بادل بی جے پی جوائن جاں او سپاس سے نوں آپ پا جائیے او دے نالوں یہ میرے کہنڈ دا پا آور سکھا گیسہ مسیح بادل دی یا بی جے پی دی گل کر دیا ایک گل بڑی سپاسٹ ہے کہ جڑی اکالی دالا ایس وقت دا اوپارتی جنتہ پارٹی دے ادین گیم کھیڈ رہا ہے یا جو بھی ہے سیاست کر رہا ہے وٹیور گیسہ مسیح بادل دی یا بی جے پی دی گل کر دیا ایک گل بڑی سپاسٹ ہے کہ جڑی اکالی دالا ایس وقت دا اوپارتی جنتہ پارٹی دے ادین گیم کھیڈ رہا ہے یا جو بھی ہے سیاست کر رہے ہیں جیسے پنجاب نوں پورا پگواہ کرن کیتے جان دی ہیں ساج شاہ کہلو کوشش شاہ کہلو ساڈی ایک پر اتر دیتی ہے سری عمرت صاحب کدی ایسی ویٹیکن سٹی دا درجہ دوان دی گل کر دی ہیں کدی کوش گل کر دی ہیں لیکن شروم نے کالی دا لوگ کی کتا جان دا کہ جے ایم پی دی چون ہے پوری دی پوری سیٹ عمرت صارتوں چھڑ دیتی جان دی ہے اسکوز می اوہ دلی ساڈی دیتی جان دی ہے ہون ایک مدہ اور ساڈی سامنے لیا کے انہوں نے کھڑا کر دیتا ہے جڑا کی دیشتی ورن تو باد پہلی وری ہویا ہے پہلہ قدی نہیں سی ہویا کہ ڈیپٹی کمیشنر چڑھائینا ایک گیر سکھ لگا دیتا گیا میسٹر اگر وال اوہ کوئی ریزارو سیٹ نہیں ہے کہ اوہتے سکھ نہیں لگنا ہے پر سکھ کیوں لگنا ہے اے تو اسی بھی جان دیو ایکٹ پچی دے مطابق انیس سو پچی دے مطابق جڑی شروع منی کل دورہ پر بند دے کمیٹی دے پر دان دی چون ہون دی ہے وہ دیو جڑا پہلی میٹنگ نو پرزائیڈ اوہ کر دا ہے اوہ ڈیپٹی کمیشنر نوڈ دا ہے جڑا کی لکی لی کہلو آج تک سکھی بن دا ہے لیکن ہون اہنا نے ایک غیر سکھ نوہ لگا دیتا ہے ہون جڑا پہلی میٹنگ ہوئے گی الیکشنہ تو بعد یہاں جو دو نومبر دے پچھوئے گی تب پرزائیڈ اوہ کرے گا ایک غیر سکھ اوہ سنستانوں جنہوں آپ پہ سکھان دی منی پارلیمنٹ کہنے ہیں اے دے بار اتنی چی کی بچار رکھ دیو میں تو کل اپریشن پچھاں گا ایک کال تو باید جی ہلو بھائی کر جی کا خالصہ بھائی کر جی کی فتح ہلو جی کال دیو میں جی اٹلی تو کلویندر سنگھ بول دا جی کلویندر سنگھ صاحب سواغت ہے آپ جی دا کی کہنا چاہو گے میں ایک گال کہنا چاہنا ماف کریو میں نوں جی جی کوئی گل نہیں ہے اب ہم نہ کھل کے کرو ہاں جی میں چراثی دے جو کچھ بھی حلات میں کھوز اکھی دیکھے ہاں ہاں جی رویرو صاحب تسی سنے ہونے گئے پی اے پی جسی ہاں جی ہاں جی بلکل بلکل بابا جی تنہ سنگی سنگی جان دے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں کٹھار دا ہے میں انہا دا چھ گرد زی ایک میں اپنے سنگت سنگت نو بینٹی کرنی چاہنا جرور جوہاں دے اگے بینٹی ہے بھی اپاں ایتے تیلی ویجن تے کنیڈ پانگلینڈ امریکہ یورپ سارے سے گلہ کر رہی جانے ہیں ہاں ہندوستان سے کیوں نہیں جا ساک دے کبار کھا تو نہیں جا ساک دے کھا تو نہیں ہاں نوں کہہ ساک دے جی اور گازی صاحب تے پنجاب تو آئے نہیں پنجاب جو میں پنجاب بھی دلی جو پنجاب بھی چاہتی کیوں نہیں ساک دے اور ہی میں بینٹی کر رہے ہیں گازی صاحب تے پنجاب دے چلو اسی کائر ہواں گے اسی اتھے بیٹھ کے گلہ کر جو کی رائج ہواں گے پر گازی صاحب تے پنجاب دے بیچے لڑائی لڑ رہے ہیں پرمجید سنگھوں نہیں اینہ دی لڑائی دے بیچے جب ہو جائے دے بیچے اینہ دی ساری فرڈیشن ہے دے پچھے کھڑی ہے تسی صاحب نو بلیم دے سکتے ہیں پر گازی صاحب نو تھوڑی دے سکتے ہیں ہوتے پنجاب جو لڑ رہے ہیں اسی جنی گل کر رہے ہیں جی تھوڑا ہوتھے رشتہ دار کوئی فٹڑ ہو جاندہ ہے تسی اتھے گل بھی نہیں کر سکتے تھوڑا کو رشتہ دار ہوتھے بمار ہو جائے تسی اٹلی اپنے کار بیٹھ کے گل نہیں کرو گے نہیں نہیں سوری میں نو یہ نہیں میں تھوڑ میرا مطلب یہ نہیں میں انہوں اجام نہیں زندہ میں سنکار تے نہیں پہنچ سکتے ہیں دوائی نہیں پہنچ سکتے ہیں ہوتے نہیں ہوتا انہیں نارا م meinen گز نہیں رحم ماں اللہ کہتے ہیں اسی نارا نہیں مائ explicitly ڈیری گل из ہوتے ہیں ڈیریکی اس کیora epoxy وجہ رہے ہیں اس کے لئے کیونکہ تو یuous اور کیرے موسیقی موسیقی ایجا بڑھایا ہے مائے تو یہ انہوں نے بی یانی آلانا چلو، تسی تے بیٹھ کے ٹرم تمہیں میں آپ رو کہے کہ بی یانی comp با بی اسی کھاپ پائی سے طو Rey Hiğiہے... تو تعالی اس Oooh تسمی جہا اور کسی تھے nice میں نے گستانی چڑھیا میں جو تسی کھاڑیاں پر آمنانا تسی دستر مرزی اسی کی کر سکتے ہیں چلو اسی خاپپانی باندھ کر دینے چیلن باندھ کر دینے تب پھر تسی کی سوچ دیو پر آج تک آواز بلان دو یہ ہے تسی اس طریقے نا لینے دبانا چاہنے ہو خور کے لئے طریقے تو آنکال آواز دبانا تسی سے پروک کر کے آواز دبانا چاہنے ہو نا میں دبانی رہا میں کہا چلو مرزی کوٹ کھائی گا رہے ہیں ترجل ہو رہی ہے نا کالا نو فیرو کوٹ کھانا ہم نے لاتھیا اپنے آج باد ہو جان گیاں کچھ تک کچھ تک کر رہے ہیں ہی توڑے کو کارت رہی بیٹھے ہیں کرو بیٹھ کے در فون کر رہے ہیں ہی پھر بھی سامنے اپنے چہرہ دکھا رہے ہیں تسی لگو تو سیئے کہ مارے پہ سوچی سوری مکر کریو تسی بھی مطلب بینہ ترخواد اپنی ٹی وی سے بیٹھے مکر کریو یہاں پھر لسٹ نے اسی گھل کر رہے ہیں جو چھ بیٹھا تونخاہ نہیں لے رہا یا پھر پہلا سبگھی مطلب بینہ بتنایاں ترخواد بینہ ترخواد بینہ będę یہاں گرفتار کرن capitalize کانی pets یاесьарищ کروان والے کے کمثل ہوتا ہے گرفتار کرنurate کرنے کے کمثل ہوتا ہے گرفتار کرنے والے کروان والے کم کھولی ترخواد اگر اسی رہے ہیں اندائی تک فیر بھی تھوڑی بہتی ٹھال نہ پہندی جیڑی ماری بہتی ٹھال پہی ہے نا اے آواز چکڑ کر کے پہی ہے تو اسی اس آواز دیوچھ مجھر نہ بڑھو اس آواز دیوچھ اپنی آواز بلا ہو آؤں میرکے کام کریے چھڑوں بخبری کرنی ہونا دی اینین گورنمنٹ دی مجھے آپ جا کے دیکھو نا صحیح بھی ٹھال پہیوں کو سے کی ہویا تھا مجھے آپ جانٹی ہوں کہا چلو ٹھال پہی ہے جب نہیں پہی کوئی ہی طریقہ ٹھال پہ واں گئی کوئی نہ کوئی ماری بہتی تکار ہوئے گی ہڈا دوگو کیا چنٹ رکھا ہوں گے چکڑ دنے کچھ بھی ہوتا گیا چلو ڈا سوڈ گنا ہوسکتا ہوں گے داس کینٹ کینٹ ہوسکتا ہوسکتا مجھے آپ ڈیشنے سے کہاں گے ویڈا دو مارزی کھڑے ہیں میں نے کہا نہیں قال کھینا کہ تسی چل دیتا ہے نہیں تسی تکڑے ہونڈا کی گا نے کہا نمی جانتا ہے نہیں اسی طرح ہی گئی ہے بیر جی میں نے یہ کہہ نہیں ہے کہ میں رائے تھا نہیں اسی طرح انہیں گے گیا ویر جی میں تو کہہ ہی نہیں ہے کہ میں رائٹ ہوں میں تو یہ کہہ رہے تو اسی دسوں سے رائٹ کے میں ہوئی گئے میں توڑ کو طریقہ پوچھ دائیں ایک آل کھا ساری جو تسی کہہ رہا ہے جی میں تھا ہوں ایک آل کھا ساری تسی کہہ تسی مورے ہوکے لگو میرے کلے نہ مورے ہوکے لگا نہیں تسی ٹی وی سے بیٹھے ویر جی اسی ٹی وی تو بیٹھے یا اللہ تو تسی تے کہہ رہے بند کر کے بہن ہوں میں نے نہیں پتا تسی کیوں ساڑا وقت برواد کر رہی ہو یا کیوں ساڑا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کیوں پٹکانا چاہتے ہو جی میں لائن کٹ میں تو پھر کہنے جی ساڑ میں گارلی کرنا لائن کٹ میں میرے خیال جو پوزیشنا ملیاں جا چکی ہیں بہتر ہے آپ پہ آئیں اس گالدہ جیڑا تات ساراو کر لیا میرے خیال جیڑا پوائنٹ ہو رکھنے چاہوں دے سی انہ نے رکھ لیا وہ پوائنٹ ہے کہیں دے کہ تو اسے اتھے بھائکے کھا پا رہے ہو دکی کریے پھر اتھے گارلی صاحب تسی تک جیڑا تو آئے ہو آپ پہ اپنے اپنے مورچے مالکے ادھر نو کریے بھی آپ پہ گال بات جیڑی آ اے دے بارے چھ میں جرور ایک گال جیڑی آہو کہنی چاہتے ہیں ہاں جرور اتھے ساڑے کول جیڑا میڈیا آیا اس اڑے کول ایک پلیٹ فارم آ ہاں جتھوں سے اپنی گال جیڑی آہو کہن ساکتے ہیں جی پنجاب دے ویچ اس طرح دے حالات نہیں بڑھن دیتے جاندے ہیں پس ایک شہادت دے بھی گال کی تھی جی کہ سن دو ہزار تو ارجسٹرڈ ایک میگزین جیڑا لیگل ٹرسٹ بنیا ہویا ہے جی ہر وار اوڈا آڈٹ ہوندہ اوڈا جنیاں کاپیز نے او گورنمنٹ نو پیجیاں جاندی ہیں اور جی کرو دے ویچ انہوں نے لگ دا کہ کچھ گلت شاپ رہا ہے تا دے ریز سینسرشپ بورڈ جیڑا اوڈا پر سینسر لاسکتا اوڈا اس کنٹنٹ نو بلوک کر سکتا یا کچھ بھی ہو سکتا پر اوڈے باوجود سال دو ہزار نو اگست مہینے دے ویچے پولیس نے اتھے ریڈ کی تھی ریڈ کر کے سارا جنیاں اتھوں دا سمانیاں کمپیوٹرز جیڑے نے جنیاں انہوں نے سوفٹ ویئرز تک سردار سیوکسنگ جیڑے سکھ شہاد اچھے کام کر دے انہوں نے پرسنل لیپ ٹاپ جیڑے ویچے انہوں نے پی ایچ ڈی دا تیسیز دا سارا کام جیڑا او پیا ہویا او سارا کچھ چک کے لے گئے اوستو باچ یونیورسٹی آئے انہوں نے نال لے گئے یونیورسٹی جننے ڈاکومنٹس پائے سی انہوں نے جنڈے انہوں نے گربانی سمندی سوفٹ ویئرز تیار کروائے سی گے جنیاں کتابہ انہوں نے کول ای بھام دے وچ پہیا ہویا سی سی ڈی دے او سارے دی پانڈبان کے لے گئے اور انہوں نے چو ایک وی چیز جنڈیاں واپس نہیں کیتی گئے یہ انہوں نے دا ای میل دا پاسورڈ لے کے بدلتا جنے دے وچ انہوں نے پی اچ ڈی تیسیز دا بیک اپ پیا ہویا سی گا ہنڈے انہوں نے سجنڈ نے اگل کچھ ہی ہے آگل آگل جنہوں نے تیسے ہونڈ گازی صاحب کیتی ہے اگل کسے انہوں نے بھی آج تک نہیں پتا ہوئی کیونکہ اتھے دے میڈیا دیوے آواز دبا دیتی جنڈی ہے اگر ایسی انہوں نے ملکان دے بیٹھ کے ایک تو انہوں نے پلیٹ فارم دے رہے ہیں تا اس پلیٹ فارم نو لینڈ دے وچ اتراز کیوں ہو رہے ہیں کیوں بار بار اے ہوئی کوئی کوسٹن کیتا ہے جنڈا ہے کہ تسی اتھے بیٹھے اتھے بیٹھ کے ہی آواز بلند کیتی جنڈی ہے ہونڈ جڑے کھمہ کرنی جڑیاں چلو میں بنگلہ دیش دی گال لے لینا بنگلہ دیش کلکتہ دے کو ہوتل دے بیٹھ کے بنایا گیا ایسی جہ آپ جنہوں نے پتا ہوئی تا ہونڈ جہوں نے کہہ دے تو اسی کلکتہ بیٹھ کے بنگلہ دیش دی گال کیوں کر رہے ہو تو یہ ایک بہت یعنی کہ ایک ناسمجھی والی گال ہے کہ جڑے کہہ دے کہ ایتھے بیٹھ کے کسی بھی قوم دا جڑا ڈائیسپورا ہے ڈائیسپورا مطلب کہ جڑے اپنی بنیادی تارتی جڑا ساڈی پنجاب ہے سکھا دی جتھو ساڈا ترم دا چلم ہویا سارا کچھ ہویا جڑے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے پاسیتے بیٹھے ہوئے ہیں انہ دا ایک اپنا رول ہے بجائے اس دے کے اسی یہ کہی ہے کہ اٹھے چلو جہاں اٹھا دیو دیکھو اٹھاں کھڑ کاؤنی آ جائے مطلب پتہ نہیں ہونکی اس طرح دی ایسی گال کر دیا ڈائیسپورا دا اپنا ایک رول ہے سانو اپنے اندر چاہتی مار کے دیکھنا چاہی دا کہ کی بینگ ہے پارٹ آف شکھ ڈائیسپورا اسی باہر بیٹھے ہوئے اپنا بندہ ہوئے فرج میں باہ رہے ہیں یہ ایسی ایتھے نہیں باہ رہے ہیں مطلب پڑھے بے مدندی مطلب پڑھے آپ جئاں کھڑھے مفتر자 ستنیشن ستنیشن ساتھ بھی آس یا اپنی گل بھارہ شروع کرنا چھتی دیواز کٹ کٹ کی آ رہی ہے ہاں ایڈ خاصے اپنا دوسراکنی آجنی گل شروع ہوئی ساڑی نا رہا ہاں ہاں جی جی یہ انیشن ستنیشن ستنیشن سکانو پاکستان تو ہے تلیان دا گیا پنجاب جسے نو پنجاب چلی اتران لسا گیا جی وہ سائرہ نو پنجاب تو بہر گٹا گیا جی پیچھلے آپ پچیس آتوں دیکھیں پنجاب دیوے سیکشن ہے بالکل بلکل جی بلکل جی بلکل دوسرا ہے جی ایک ہور کارٹ ہے جنہیں ہیڈر ایٹک ہو رہے ہیں انیس سو ساتھ تر وقت ہو رہے ہیں ہاں ہاں وہ دیوے ساڑھی پنجابی بلکل ختم ہو رہی ہے اس کا حال پہانی دے رہے ہیں جی آگے جی آئے پہنے دوے گورنمنٹ سکول ہے جی پار دے ہی کام سے کام جی پانچ سال پار جاندے ہی تھے گروہ گان صاحب جی پانے جو کی ہو جاندے ہی تھے ہاں اور آج جہاں نونا بچیاں نوکرے رہے کے پسیل کارڈا ہے پہنے پہنے پڑھاو دے مغروں نے نہ پنجابی ہوں دے ہوں دے ہوں ہاں دوسرا ہے کہ یہ جی ایک نہیں ہے جو بہت چہرتوں میں آگے بھی جلوکہ بے چیوہ کر دے رہے ہیں پانچ سال جی جی اور بینٹی کر دے ہیں کہ ساتھا دوشمر جڑا بہت چلاب کیا وہ دیکھا ٹینک ٹینک کیا ہاں ہاں چاہٹے تین سو آئی پی ایس آفیسر جڑا انہیں اس کام دلایا کہ منورڈی کو کتاہ رول کرنا جی جی بالکل سات سو کروڑ دا ہا دا بیجٹی حاصلانہ جی ساتھے ہی پانچ سینک بے گرمتہ نہیں کر سکتے ہاں ہاں یہ پانچ سینکیں اینہ کانے لڑائی لانیا بری لمی لڑائیا پہلاکٹھیں چینک بڑاو جنہے کے پچھے بیک لے ساری پلاننگ کر دیں جی بالکل اور انہوں نے اس پوچھ مات کرو انہوں نے یہ جانہوں نے تو ابراہ تو مورے آگے آپ نے ڈیمسٹیٹنسز پارٹیسٹیٹ کار ہاں بلکل اگر ہیں آرے آڈے تینک کو آنہ تا بند آیا سبھرندر صاحب نے جڑی گلکے گازی صاحب انہیں پھنا ہوں ایک سلا دیتی ہے مشورہ دیتا ہے کہ ایک سکھ تھک تھنک ٹینک جڑا کہ اسی آج تک نہیں بنا سکے جس طرح اسی بھی ہے تو اسی بھی ہے جس طرح پہلے کالر نے بھی کیا تو اسی اتھے کیوں نہیں جاندے اتھے کیوں نہیں جاندے سکریندر سنگھ صاحب نے ایک بڑی کمال دگال کہی کہ جڑا سکھ تھنک ٹینک ٹینک ہے نا جڑا اپنے تھنک ٹینک او تریندہ اینہ کو پچھے ہے کہ وہ کدھی کسی مجاہرے بیچے انہیں حصہ لیندہ کدھی کسی نے انہوں دیکھا او نہیں ہندہ اور اے جنریاں اتھوں دیا برطانوی پارٹیاں نے نا انہوں دے پچھے بھی وہ لوگ نے اے پارٹیاں دے اگر جڑے چہرے آن دے انہوں دے پچھے پتا نہیں کننے چہرے چھپے انہوں دے بہت اچھی گال کئی خالصہ صاحب نے کہ اے آج تا کسی سکھ نہیں کر سکے تو اسی اے دے بارے کیا کہنا چاہو گے دیکھو اصل دے وچے ایک ٹون ہندی ہے سیلف کرٹیسزم دی گال اوہ ہندی ہے پر اسی اوہ دے کینڈ دے پچھے پاونا کی کام کر رہی ہے اے گال ہندی سادہ کیونکہ پای صاحب نے جیس طرح کیا بہت زیادہ پاونای سے کی آم طور دے اوپر جنک میں پچھلے سات سال چھے آٹھ سال چھے وچھ رہایا سادہ بندہ جدو بھی گال کر دیا اوہ اسے ٹون دے وچھے ہی بول دیا اوہ دے نال کیا کہ گلہ جیڑیاں ہن بالکل اوہ ڈلیوٹ ہویاں دی اوہ اصلی چیز جیڑیاں دی شناکت نہیں ہندی سو اینہ دی گال جیڑیاں واجب ہے پر اے گال نہیں کہ قدی بھی سکھان دے کول نہیں رہا ہر ایک سمیدے مطابق رہے نے اوہ ٹھیک ہے کہ آج جساں نوں لگ دا کہ دیس دے روپ دے وچھے سکسیس ساڑھے ہاتھ دے وچھے نہیں آئی اس کار کے اسی انہوں نے تھوڑا جیڑا کرنی چاہوڑا کہ آج دے سمیدے مطابق جو اسی سمیدے ہیں کہ ساڑھی اگلی پیڑی دا رول ہے جتے بھی کتے کولج دے وچھ جاؤو جونیورسٹی دے وچھ جاؤو ساریاں لامتا جنیاں انہوں نے گڑھانیاں نے سنتالی تو اس تو پچھوں بھی کئی شروع کر دیا گلہ صحیح نہیں ساریاں اوہ کر کے گن جائے کہ دوستو ہم کرنا کی ہے ہن ساڑھی جیڑی پیڑی ہے جو سکھان دی حال تھا اسی یہ سمجھ دیا کہ اے کوئی پوڑی یاڑا یا پکی پکائی یاڑا سا ہم نہیں ہے گا یہ ساڑھی جنریشن نے ساڑھی اگلی پیڑی نے ڈیسائیڈ کرنا کیا ہے بلکل سو اوہ تاہ ہونا جے کر اسی بیسک گلہ اوپرو پرتا فرولن دی بجائے کورنو فڑن دی کوشش کریے گلہ ساریاں اوہی نے فیکٹ اپنے آپ دیوچ کچھ نہیں ہے گے انہوں نے دیکھن دا نظریہ کیا اسی یہ چاہو نیا کے ایک نظریہ تو دیکھ کے گلہ دی شناکت کر کے اگے دا را جیڑا یاو لکھے جا دے کوئی بھی قدی ادھا کوئی ربی رحمت ہوجویتا وکھری گال ہن دیا ویسے مطلب آپ جیڑا یہاں مینت کر کے ہی مطلب لینے چاہیے دیا پکیاں پہ کہیں صرف میں تا ہی کہنا کہounge چھابے چویں میل دیا دنیا چھوہو بتیں نہیں تو آنو آپ پہ کونے میں پہن پھществی بھائی کرو چی کا خال ساوں بھائی کرو چی کی فتح کون بھلا دیو کون بھلا دیو جی 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 سویدر سنگھ جا سواغت میں إکبرمجی قاجی صاحب ش oblig IG Kim dedra اپنے سکھote گروہ ہے وہ آپ نے نظروں سے کہہ ہے جو کی ڈیرہ واد دشکار بھی نے شکار کرنے ہیں اون سکھ نے مطلب سب کو شاپڑے بٹ ہو کیا تو ڈیرہ واد خلاف ایک غالب بھی نہیں سون سکتے جیسوندر سکھ ہور بھی کوئی سوال ہے توڑا اس تو علاوہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہو ہا اس تو علاوہ کی اپنا جی اپنا ایک جوٹ ہوئی ہے مطلب کی ہے ڈیرہ واد بھی ایک اپسکل ہے ہور بھی کوئی سوال ہے انہوں نے جتھنے لی پاکی کف سکتے ہیں رائٹ تھانکیو جیسوندر بہت شکریہ تھوڑا تھانکیو دو سوال کیتے ہیں جیسوندر سنگھ صاحب جی نے ایک ڈیرہ واد بڑا حاوی ہو رہا ہے پنجاب دیوچ دوسری یوں تو خاص کر کے سڑھیاں مادا وہاں پینا نو وہ بہت جدہ پیچھے لگا رہے ہیں اور اپنے وہ کار وڑے ہیں نو پھر نال لے کے آن دیانے جی دے بارے بڑیاں ساڑیاں ساڑیاں ساڑی کو لے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایک جھٹ قوم کی کدھی ایک جھٹ ہوئے گی ٹھیک ایک تا جیڑی ڈیرہ وادہ لگا اللہ یہ دے واستے تین چار گلنا اپنے سمجھنا لیا کہ یہ دے تاری گروڈم دے نال جھڑیا ہویا او سدہ انت جیڑا گرمت سدہ اندے ورود دے ویچ ہے اور دوسری گل جیڑی آج ہندوستان دے ویچ جیڑی وچارتا رہا راج کر رہی ہے برہمن وادی جنہوں پا وچارتا رہا کہہ دے نیا او دا ایک کے پرٹیکولر ٹول ہے کہ او ایدے رہی ایکٹ کر دے وردلہ ونڈیاں پا انہوں دا ہور سارا جیس طرح دا انہوں دا پشلا سارا سسٹم ہے جنہوں موڈرن روپ چھ امپلیمنٹ کر دے اور دوسری گل ایدے نال ساڑے بنیادی سے دا اندے اتے ساٹھ وچتی ہے آپا دیکھ دے ہیں کہ ہر ایک دیرہ جیڑا ہے انہوں سرکاری سرپرستی حاصل ہے جیڑا بھی او سسٹم دا حصہ ہے انہوں گاہے بگاہے پرطاکھ یا دیستے کسے بھی روپ دے ویچ انہوں او دی سپورٹ کرنی بھی دیا او دے مقابلے دے ویچ گرو سہبان نے جیڑی وچارتا رہ دیتی ہے او ہی او دا ایک کو ایک سلیوشن ہے دیرہ دی جیڑی تھا ہے او ترتیبے اوپر جہاں پنجاب دے ویچ سپیس تائیں بڑی ہے جے کر او سپیس پیلنس ہڈے دماغ دے ویچ سب تو چاہدہ پنجاب دے ویچ دیرہ آباد فیل رہے ہیں اور کسے بھی پارت دیکھتے ویچ دیرہ آباد نہیں ہے ایس لیول دیتے ہیں ہے میں جرور جتاں آج بھی ساتھ دیکھو لو اٹھانوے کلو سونا تین سو اکی کلو چاندی اور گیارہ ہزار گیارہ اشاری کروڑ روپے اور کنی ہیرے جوار ملے سائی بابا جدہ نہ آئے دروازہ آج کھولیا گیا ہے یعنی کہ لوگ ایس قدر گمراہ ہو رہے ہیں پر پنجاب دے ویچ زیادہ دیرہ آباد ہے او دے ویچ چکتا ہے کہ باہر وی کافی ہے پر او تھے اس طرح دی ہور کوئی ویچارتہ رہنی ہے جیڑا او دے کلیش ہوئے او تھے جیڑا دیرہ آباد او اسے ویچارتہ رہا دا پورک ہے جی اس کر کے او تھے ساڑھے سامنے نے یہ ساریاں گلہوں دیا گاہے بگاہے جڑیاں نے او آجاندیاں نے پنجاب دے ویچ ساڑھی جڑی ویچارتہ رہایا او دا ٹکرا آیا ایس کر کے ایتھے فوس جڑیاں زیادہ لگیا ویچارتہ رہا دے تھوڑا جا کلیر کرنا کس قسم دے تو اسی ٹکرا دے گل کر دے ویچارتہ رہا دے ویچ دیکھو گرنانک صاحب دی جڑی ویچارتہ رہایا جڑی شبد گرو دی ہے جی جی برہمن واد دی جڑی ویچارتہ رہایا او دے اوپر نہیں ہے گی او دیتا رہی گرو ڈم جا ہور سارے کاری سے مورتی پوجا او اس ٹکرا او دے ویچ جڑا میں پہلا ہوں کہا بھی یہ ٹو لائک اور جڑا ہتھیار زیادہ ودیا ہوئے انہوں اپا زیادہ لشکا کے رکھ دے ہیں سکھا دی اے اس معاملے دے ویچ جڑا اے دیرہ واد دا ہتھیارا اے زیادہ کارگر ہوندہ کیونکہ ایک سسٹم دے رہی جدوں تو مطلب سکھا نو ایک طرح ہے کہ ساری جدوں تو مطلب گرو صاحب نے شروع کیتا ہے نا او دے ویچ جڑا پاک ساڈا کم زور پہندایا ملو فوجا نی جنگ دیا پودا رلیب ساڈیا بھی جڑا پاسا کم زور ہوندایا ہمیشہ حملہ اس سے پاس تین ہوندا ایک لیول تے جا کے ایسی چیتن پدر تے شبد گرو دے نانوں جدوں ٹھٹنے شروع ہوئے ہیں جدوں ایتھے سپیس بننی شروع ہوئی ہے او دے وچوں ہی پنجاب دی ترتیدے ویچے ڈیرے آئے ہیں اور حال لنہ دائی ہی ہے کہ گرو صاحبان دی جڑی وچارتا رہا ہے او دے مطابق گربانی دے مطابق اسی اپنا عمل لے آئی ہے او دے مطابق لے آئی ہے دی کوشش کریے جننے مہرچی ساڑا کام میں آئے کے اسی اپنا ایمانداری نال ماتبوت طاقت جننی بخشی ہے گرو نے او دے مطابق یتن کریے سفلتا ملے گی جی بائی گر جی کا خال ساوائے جی خفتے کون پال دے ہو خال ساوائے جی 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 کی کھرنا چاہو گے او دے مجھے olursا اسنے مطابق یچے سوائے ملے گا لوگ سا ہو چی ملوگے پلیز خورت من Aqua میں اسی کو شکل کر دے ہو دیا جی تو ھڈی اب بنیا مہم سچ테 ن چي吗 رسالbach ہُڈی ابیا Jugend رسول تم ان ناعة یہاںعمالی دنگوں کے ساتھے جاتے ہیں ہاں وہاں سے ہمارے پر ایک اولائے جاتے ہیں آنے وہاں شکریہ ہمارے اور ہونے ہمیں کیوں کہ ہمیں آپ کو ساتھے ہیں ساتھے ہیں جانب ہمارے میں تلویم جائے ہیں ہمیں کہنے کا تو ساتھے ہیں ہمیں کو برہتے ہیں سکھ ٹی بھی ان تیلی پیپل رنگی اس ان کریٹسائزنگ بلدے گیو اس لائسنس آول اوپن اٹاپ ڈمارو ایوز ہے سو تانوہ تلوک سنگھ صاحب جی بہت اچھی گال کہی آپ نے بلکل ٹھیک ہے کہ زاہر طور پر جس وقت ایسا ہوئے گا جڑا بھی آواز کرے گا تو ایدہ تشکار انہوں ہونا ہی پہوے گا تو بہت بہت تنوارد ہے تلوک سنگھ صاحب صاحب جڑی گال آپ نے چل رہی سی ڈپٹی کمیشنر دی پنجاب دے بچ پہلی باری ایسا ہوئے کہ نون چکس وقت بارے تو سکھی کرنا چاہوگے ایک تاؤ دے بچ ہے کہ ایک سسٹیمیٹک طریقے دے تحت مطلب آپ پہ دیکھئے کسے قوم نو اپنے گال مان دے ہیں کہ سکھان دا بنیادی روپ دے بچ ٹکرا آیا اس ٹکرا دے بچ کئی سارے پاک جڑے آو سامنے آن دے جی دے بچوں اسی جڑے پاک جڑے آبار کے پیش کر دے ہیں جا سانو لگدہ کے ہی ہے وہ ہے گا فیجیکل اٹیک فیجیکل پرسیکیوشن کے ساتھ ہے انہیں بن دے وہ بہت جڑے سیریس ہے پر او دے نالوں جڑے سیریس ہو ہوندہ ہے جی دے سانو جڑے ہیڈن روپ چل دے جی دے پتا نہیں لگدہ سانو مطلب سائیکولوجی کل اٹیک ہے او دے انہ سارے ہن دے بچوں جڑے ایک حصہ ہے اوہ انسیچیوشنل اٹیک دا ہے ریفیل لینکین جو پالش جو اس سے گا ہو جنہی جینوسائیڈ دے ٹرم انمنٹ کی تھی جنہیں کرائیم وید نو نیم نو کرائیم دتا کہ یہ جینوسائیڈ ہے اوہ وی اگر سامنے لے ہوندہ کہ فیجیکل جینوسائیڈ اے بہتا زیادہ سیریس نہیں ہے گا کیونکہ یہ سامنے دیس جاندہ ہے جیڑا کلچرال اٹیک ہے جیڑا لنگویسٹکس دے ہوتے اٹیک ہے جیڑا تو دے ہوتے انسیچیوشنل اٹیک ہے ہوتا ہے تو تک کہنے دا کہ ڈیسنٹیگریشن آف نیشنل فیلنگز آف نیشنل گروپ اے جینوسائیڈ دا حصہ ہے ہونے انو کتنا آسی پیشانہ گے کہ ساڑیاں فیلنگز دے ہوتے اٹیک ہو رہے ہیں یہ سارا اسے دا پرسیس سا انسیچیوشنل اٹیک دا انو اپا مان سکتے ہیں کہ جے کر امرسار دے وچوں ایمیل دے بھی چونے جاندے ہیں وہ جا کے سنسکرٹ دے وچ جڑی ہے اس سو چکتے ہیں گردوارا کمیشن دا جڑا جاندہ ہے یہ سرکار لگا دی ہے نا پر اکالی سرکار ہے اس وقت اے ہی اکالی سرکار اس وقت بڑی روز دے بچ آگئی سی جس وقت گردوارا کمیشن دا جڑا گردوارا جنو اپا کہنے ہیں وہ دا چیرمنک نون سکس لگا دیتا ہے تسی کی سوچ دے پھر ایک یہ دے بچے کیلی سیاست کام کر رہی کال تک تو پیٹ دے سجی میں جے آپ آئے بھی کہہ لی کال تک تو دوندر ساکھ پولر ہونا دی جیل تے بدیل کر کے پنجاب لے آنے تیار نہیں سا آج جو انہوں نے پچھے امتیں پاس کر رہے ہیں ایک ہی دوگلا پن کی ہے دیکھو ایک تاں اپنو اے مننا چاہی دا کہ کسے سمیں اکالی دل سکھان دی راجنی تک پارٹی سی سکھان دی آوائی سی اکالی دل دا سکھان دا اس سے وقت آج نہیں رہی ایک منٹ لیٹ می ایکسپلین اپن جے بادل اکالی دل دی گل کر دے ہیں میں سپسٹ روٹ چکوں گا کہ نہیں رہی نہیں ٹھیک ہے سو اپن اس پاس سنو ایک گل اس ہڈے سامنے سپسٹ ہے کہ اکالی دل دا جیڑا بنیاد دی سویدان آنا ہے وہ تیسی پڑھ کے دیکھو او دے چھ کوش نومز سگے جیڑے کدی بھی بدلے نہیں جا سکتے پہلی گالو دے چیسی کہ سکھان دی راجنی تک پارٹی جیڑے سکھان دی راجنی تک مدیانو ہندوستان دے وچ سکھان دی راجنی تک تھانو او بقیدہ دچ درجہ پی آدھا او نو مطلب اگے ودان دے واسکے جنڈا لاغو کرو گی اور اے او دن دی مادسی جنو بدلے نہیں جا سکتا پھر اکالی دال دا پردان جیڑایا او کسی بھی طرح دی مادسی جنو بدلے نہیں جا سکتا ہن جدو اکالی دال دا بنیادی سمیدہ آن دا کریکٹر ہے جیڑا او چے لکھا گیا اکالی دال دے سمیدہ آن دے بنیادی پھٹ رکھنو بدلے نہیں جا سکتا پھر اے حصہ تلین دے رہے سٹارٹ فرم برگننگ دے وچے لیندے تسی دیکھو حکم سنگ سانت لاغوال ہونی سکتے نہیں حکم سنگ نے حصہ لیا حکم سنگ was the president of کالی دال انہیں چوڑنا دے وچے چلے ہاں مانسٹر تارہ سنگ نے لیا سانت لاغوال نہیں لیندے رہے اس تو بات دے لیا سانت لاغوال نہیں لیندے رہے جیس دین اینہ نے اس بنیادی پھٹ رت جنو بدلے نہیں جا سکتا انہوں تبدیل کر دیتا تھا کمیں کہاں گے کہ اوہ کالی دال ہے سو اے گال ہے اے گال سانو سمجھ نہیں پاؤں گی اس گال سانو کلیر ہونی چاہی دے مطلب ری کنفرم کر رہے ہیں جی 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 ساری جتھو تا کے گال ہے اپنی اپنا اے مدہ جڑا انہوں نے لاؤن دا انہوں نے چھے اے آکے راج نیتی پارٹی ہے ہون مطلب پیور لی ایٹسا پولیٹیکل پارٹی اے سکھان دے ہتاں دے نال نہیں ہے تا راج نیتی دے وچے کوئی کسی دا سکاتا ہے جو بنائی ہوئی ہے او دے رچتا ہتنے انٹرسٹ نہیں جتھو انہوں لاؤن دا کہ پرفیسر دیندر پاال سنگھ پولر دا ورود کر کے ساتھ ڈے انٹرسٹ پورے ہن دے ہو پرفیسر دیندر پاال سنگھ پولر دا ورود کر رہے ہیں جتھو انہوں لاؤن دا کہ پرفیسر دیندر پاال سنگھ پولر دے انترسٹ پورے ہن دے ہے ا restricted اے آپ دے تا步 دے اوپر بھی وچارتا رکتا اورتے ازارتا اورتے Disability اے اس کر کے جتھو تاکتا انہوں لگ دا کہ الیکشن کمیشن دے معاملے چھے نون سکھ دا ورود کرن دے وچھ ساڑھے حیطہ اتھے ورود کر رہے ہیں جتھے انہوں لگ دا کہ بی جے پی دے نال ساڑھا الائنس ہے پگوہ کرن دی پالسی ہے ساری انہوں دی اور اتھے ساڑھے پارٹی انہوں دے حیطہ دے اندر چال رہے ہیں اوز پالسی دیتا ہے تو لارے ہیں سو ساڑھے واسطے اس گل دی شناخت کرن دی لوڑا تاہاں کہ انہوں اگے دا حل جڑا ہے بہت بہت تنواد ساڑھا ساما جڑا ہے وہ لگ بک سماؤپت ہو گیا ساما پتہ نہیں لگا پر جس وقت آپ کالز کرو تھا میں بینتی کرنگا کہ اگلے آپ کالز تھوڑی جی شارٹ رکھا کرو کیونکہ کچھ آج کالز دینا لمبیری گل ہون کر کہ جادہ آجوی کالز آپ پر نہیں لے سکی اس گلدہ سانوں آجوی گلہ رہے گا لیکن جنہوں نے فون کالز کی تیا انہوں نے شکریہ تانواد اور جنہوں نے فون کالز نہیں لے سکے انہوں نے کھیمہ مگ دیا گائی صاحب ساڑے پاس صرف دو منٹہ ساما باقی ہے میں چاہاں گا کہ تو اڈی آواز اس وقت پوری یورپ پر دی جاری ہے اپنے ملت اسی کو آخر دی وچھ ایک منٹ دی وچھ پیغام دینا چاہو تو میں سواکت کرنگا کالز آپ ہون نہیں لے سکیں گے اور پلیز آپ کالز نب لانا ہر کھیتر دی وچھ سانو بندے چاہی دے چاہے ہو راجنیتک ہوئے تارمک ہوئے چاہے ہو انٹیلیکچول کھیتر ہوئے جنہ آپ اکھان دے وچھ سی کمزور رہے ہیں اے سنگرشنو اگے لیند دے زمیواری اپنی ہیں آسی آج سیکھ سٹوڈنٹ سڈریشن و لوگ اپنا فارج سمجھ دے ہوئے تو اڈی تک پہنچ کیتی ہے بہت بہت شکریہ جی گازی صاحب دینا ساڑی گالبات ہوئی بڑیاں اچھی انگلہ ہوئیاں وقت چڑھا بڑی جلدی پاس ہو گیا آخر دی وچھ گازی صاحب نے کیا کہ قوم دے کسے بھی ایک ویکٹی اوپر کوئی ظلم ہوئے سانو سمجھنا چاہیے دے کچھ ساڑی پنڈے اوپر ہوئے ایک جواب ہے انہوں لوگ کا نا جنہیں کہنے کہ ایتھے بیٹھ کے تو اسی کی خواب پا رہے ہو اور ایک جواب اصل دی وچھ سولو نے دیتا سی وہ کہندہ کہ جے تو اڑے گوانڈی دے کار کچھ ہویا ہے تو سمجھو کہ کل وہی گالب تو اڑے اوپر بھی ہو سکتی ہے اس کر کے آج جی سوچیت ہو جاؤ اور باوہ کبیر جی نے کریکٹ کر دیتا یہ گال گرمت دیوش گرمانی دیوش کبیر ڈوبو گئے باپرے ان لوگن کے آن پاروسی کے جو ہوا وہ تو اپنے بھی جان آج جینا تیرے پاروسی دے کار ہو رہا ہے کل وہ تیرے کار بھی ہو سکتا ہے اس کر کے جی تیرے رب نے سمرتا دیتی ایک سٹیج دیتی بولن دی تا بول جی لکھن دی تیتی ہے تا لکھ تو اس کر کے پلیز میں انہوں بھینتی کریں گے وہ نراز نہیں ہونے وہ کولز نہ کریا کر جنہیں یہ کہندے کہ ایتھے بیٹھ کے سکی کر رہے ہیں اس صدگر جاندہ کہ ایتھے بیٹھ کے جو ہی آواز سٹیج سانو ملی ہے جنہی کو آواز اسی بلند کر سکتے ہیں جنہی سمرتتا سانو دسی ہے ایک چونکی دار ہے تیرے بیرمان دیپ سنگھ جی چٹی ہونا در جیڑے انہوں نے لے کے آئے آپ سبنا دے بہت ستا تانواد میں آپ جیدہ داسکور دیپ سنگھ آپ جیدے چڑھنا تو ایتھے بیدہ چاہاں گا چھٹیاں چاہاں گا اجازتہ چاہاں گا میں آپ جیدے چڑھ پرساں گا اگلے شکروار جی ستگر نے چاہا تھا ست تو نو دے سمید دران اور اس تو اگلے سنی چروار چھٹو آٹھتے سمید دران اگلے شکروار تک دلی اپنا خیال لکھنا رب رکھا شب رات شبہ خیال گوڈ نائٹ وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فدیل